اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابل قاسل محمد والی التیبین التاہرین المعصومین ولانت اللہ علیہ آدائہم مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتابه الگبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہی صفتا کنہم بنیان مرسوس سلامات بھیجئے محمد عالمون آپ لوگ درخواستے بیگمو آغا سید حسین شاہ مرہوم آغا سید نجف شاہ مرہوم آغا سید سبتین مرہوم آغا سید محمد مرہوم مرہومین آغا جعفر عباس اور شہید آغا نعیمی ان تمام کے سالی ثواب کے لئے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے اور مجلس کے افتتاب پر زیارت شبیع علم برامت ہوگی لئے ہر دعا کا موقع نہیں ہوگا تو جو ضروری دعائیں ہیں دو چار دن کے لئے مومنی نے کہا ایک مومن کے والدہ بیمار ہیں ہمارے کچھ احباب مریض ہیں حسن مہدی صاحب کے تھیلمن کے سابزادے ہیں ان کے سابزادی اور اس خانوازے میں جو مریض ہیں خاص طور پر بھی قاسمائی کے سابزادے کا کل ایکسیجنٹ ہوئے خیر ماشاءاللہ کوئی ایسی بڑی چھوٹ نہیں ہے چھوٹ ہے چھوٹی بہت لیکن دعا کریں ان تمام مریضوں کو زخمیوں کو بحقے ہیں اور جہاں کئی بھی کوئی مومن مریضہ یا مریض ہے ان تمام کے لئے دعا کریں کہ ان تمام صحت کاملہ اور آجلہ ان تمام کو عطا ہو ان تمام مریضوں کی شفایابی کے لئے بلند آواز سلمات بھی تھی یہ قیدنا آپ کا موضوع نہیں ہے لیکن مجالس میں احقا میں شرکت سے متوجہ کرنا خوشنودی پروردگار کا باعث ہوتا ہے بھارالما ایک جام ممکن ہوتا ہے وہاں احقام بیان کری رہتا ہوں بھئیہ اور ظاہر ہے کہ کرتے ہی رہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے داڑی کے بارے میں بھی میں جامعے میں بھی کہہ چکا ہوں اور احسن طریقے سے کہہ چکا ہوں لیکن جس روایت کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ میں کہیں نہیں پڑھی اور ظاہر ہے کہ میں یہ دعا بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے ہر کتاب پڑھی ہے تو اگر کہیں آپ نے پڑھی ہے یا کسی سے سنیے تو کوئی حوالہ مجھے لا دی جائے گا تو اس کے بعد ہی میں نقل کر سکتا ہوں ایسی باتیں اس کے علاوہ میں یہ بات کسی کے لکھ دینے پر نقل نہیں کر سکتا جی ان کے پوتے مریض ہیں ان کے لئے بھی روزہ نہ ہوتا انہیں نے خود بھی کہہ دیا دعا کریں گے بہت کے بیمارے کے بات اگرچہ میں کہہ چکا تھا کہ سارے مریضوں کو لیکن چلیے خاص طور پر ان کے پوتے کے لئے بھی دعا کر دیں گے شفاہ کاملہ سلوات بھی دیجئے محمد عالی محمد تو ارد یہ کر دوں اس سوال کے مطالعے کے اب میں جامعے کی مجلس میں بھی ارسکتا ہوں جہاں موقع ملتا ہے موقع کی نذاکت سے بھی بات کر اسی وقت اثر کرتی ہے عمر بالمعروف کی کوئی بات یا نہیں ہے انہوں نے کر کے جب موقع سے اس بات کو کر دیا ہے اور میں کہتا رہا لیکن کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانے کی اسلام نے اجازت نہیں تھی کسی کی دلہ داری کرنے کی اجازت نہیں دی جب میں یہاں بیٹھ کر جس جس کی داریاں نہیں ہیں ان سب کو سنانا شروع کر دوں تو ٹھیک ہے جن کی داریاں ہیں وہ تو خوش ہو جائیں گے اور مسکرہ مسکرہ کے دیکھیں گے انہیں جن کی داری نہیں ہے لیکن یہ شریعت نہیں اس بات کی اجازت نہیں لہذا جو اس انداز میں ہو سکتا ہے میں وہ کام کو پہنچاتا ہوں اور میں داری پر پڑھ بھی چکا ہوں جا میں منتظر میں رکھنا نہ رکھنا یہ انسان کے اختیار کی بات ہے اب میں ایسی بات کر دوں کہ جو باتیں اور وہ اچھی کرتا ہے اس سے بھی چلا جائے تو یہ بھی اجازت نہیں نا کہ اور جو باتیں وہ سن لیتا ہے کہ ان سے بھی جائے کہ بھئی یہ تو پیچھے پڑھ جاتے ہیں ہمارے سب کے سامنے تو یہ بات نہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ ریزولٹ بھی آتا ہے نتیجہ بھی آتا ہے الحمدللہ ہر سال جس طرح مسجد میں نمازیوں کی صفوں میں اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح چہرے پر ریش کا بھی اضافہ ہوتا چلا جائے تو جس انداز میں کام ہو رہا ہے وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ زدہ مزدہ والا ماحول برقرہ کر دیا جائے جو رکھنے والے وہ بھی کہیں کہ بھئی ان کے بسنی کے ہمارے آلی میں دیدتے ہیں ان کے لیے بھال وہ خود ہی یہ بات بتا دیتے ہیں کہ میں جہاں جاتا ہوں تو لوگ اگر داری پر تغیر کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ان کا بسنی کے عورتوں کو بھی داڑیاں رکھانے شروع کر دیں سلوہات بیلی محمد علی محمد تو بھارہل مومنین کو میں کہتا رہتا ہوں اور اچھے انداز میں کہتا ہوں تاکہ انہیں برا نہ لگے کہ بھئی یہ ایک حکم شریع ہے جہاں اور سارے آپ نماز بھی پڑھتے ہیں تمام حضرت میں اس کام کو بھی انجابتے ہیں لیکن کہنے کا طریقہ میں ایسی روایت ایک پڑھوں کہ لوگوں کو یزید بنانا شروع کر دوں اجازت دیئے کہ آپ کسی کی دلہ لاری کر کے بزور لڑنا ویسے تو آج کل ہو گیا ہے کہ اپنے عقائد کو کلیشن کوفوں کے ذریعے سے بنوانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ تو نہ پہلے کل سعیدہ نہ آج کے دل لائک رہا بھی دی نہ ہم نے کل طاقت کے بلووتے پر جنہوں نے دین پھیلانے کی کوشش کی ہم نے مانا نہیں مانا نہ آج نہ کل ایسا ہوگا کہ طاقت کے ذریعے لوگوں کی گردنوں پر تو حکومت کی جا سکتے ہیں در اور خوف سے تو لوگ چھپ ہو سکتے ہیں کبھی بندوق کے لیے بیٹھیں اب کیا کرے آدمی لیکن انسان کے دل پر کوئی حکومت کر لے انسان کے دل سے بات منوال ہے یہ بڑا مشکل ہے اس کے لئے منطق فلسفہ عقل اور تائید غیبی درکار ہوتی ہے مولا کی تائید درکار ہوتی ہے تو اس لئے کبھی بھی کسی جبر کے ذریعے سے کوئی بھی حکم نہیں میں نے مثال دیتی مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ آج سے پچیس سال پہلے کیا حالت جمعہ پڑھوانے کے لئے مولوی ڈھونتا تھا کہ پانچ آدھی مل جائے تو میں جمعہ تو پڑھا رہا آج کیا صورتی حال مسجدوں کی ماشاءاللہ مغرب کے بعد کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائی ہے اپنی ہاں کسی کی بھری بھی ہوتی کی نہیں ہوتی اور اکثریت جوانوں کی ہوتی ہے یہ تبدیلی آئی نا لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہوتے جارہے ہیں میں کہنا ہوں بھئی آپ حالات کی خرابی تو دیکھ رہے ہیں اچھا ہی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے مسجد میں مسجد دعا کرتی تھی بارے لاکھ کوئی نمازی تو آ جائے اور صبح کی نماز کا تو تصور ہی نہیں تھا وہ تو واضح ہوئی نہیں دی جیسے کوئی ہوتی ہی نہیں تھا ماشاءاللہ صبح ہوا زہرین اور مغربین میں جو رونوں خوتی ہیں مسجدوں کی تو جہاں حالات خراب ہو رہے ہیں وہاں خود تیزی سے ہم نے دیکھا کہ جوانوں میں یہ تبدیلی بھی آ رہی ہے کہ نمازیوں میں اکثریت جوانوں کی ہوتی ہے کیوں یہ احسن طریقے سے احکام کو پہنچایا جائے گا تو لوگ اس پر عمل بھی کریں گے لوگ اس کو مانیں گے بھی آپ اگر دوسری اندار میں اختیار کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ زد میں انسان کوئی بھی کام پھر نہیں کرتا سلوات بیدی محمد عالمان تو میں نے آپ کی خواہش بھی پوری کر دی حکم بھی پہنچا دیا لوگوں تک حکم پہنچ گیا نا ایسا تو نہیں واقعی نہیں پہنچا لوگوں تک حکم بھی پہنچ گیا لوگوں کو برا بھی نہیں لگا مجھے یقین ہے برا نہیں لگا ہوگا اگر برا لگا ہوتا تو اتنی بلند دعوات سے سلوات نہ بھیج دے ایک بہا اور سلوات بھیج دے بلند دعوات سے اچھا اب کل جہاں پہ ہم نے بات کو چھوڑا تھا اس کا پسو انظر پہلے وہ تجزیہ بڑا ضروری ہے کیوں؟ اس تجزیہ کے لیے ہی میں تاریخ پڑھتا ہوں تاریخ میں اچھا نہیں پڑھتا کہ جو بات آپ کو معلوم نہیں وہ معلوم ہو جائے بہت ایک دوزی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے لیکن اگر کوئی نتیجہ ہی نہ نکال سکے تو فائدہ پڑھنے کا کیوں؟ تاریخ ایک آئینہ ہے جس میں انسان ماضی دیکھتا ہے اپنا اس آئینے میں اپنا ماضی دیکھتا ہے اس آئینے یہ تاریخ آئینہ دکھاتی ہے ماضی دکھاتی ہے تو ہوشیار کون ہے کہ جب ماضی پورا اس کے سامنے ہو تو ماضی کی خوبیاں اور خرابیاں سب اس کے سامنے آنا چاہیے کہ کن قوموں کی تاریخ آئینہ ہے جو قوموں کی تاریخ بتاتا ہے قوموں کی خوبیاں اور خانیاں بتاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ کون سی چیزیں باعث بنی ان کے غروج کا اور کون سی چیزیں باعث بنی ان کے زواز کا اس لیے تاریخ پڑھائی جاتی ہے کہ جس انداز میں پڑھائی جانا چاہیے نہیں پڑھائی جاتی اس کو لوگ کالیجوں میں لیکن ہے مقصد یہی کہ تاریخ سامنے رہے وہ عروج و زوال کی اصباب سامنے رہے تاکہ انسان فیصلہ کر سکے کہ کون سی چیزیں ہمیں بہران سے نکال کر عروج کی طرف لے جا سکتی ہیں کون سی چیزیں ہمیں عروج سے زوال کی طرف لے جا یا کون سی چیزیں اس بات کا باعث بنی ہوں گی کہ ہم عروج سے زوال کی طرف آگئے یا کون سی چیزیں باعث بن سکتی ہیں کون سی عادات کون سی عطوات کون سی سنتیں کون سی طریقے کے جن طریقوں کو اپنا کر ایک قوم عروج دوبارہ حاصل کر سکتی اس لئے تاریخ کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں لہٰذا وہ تجزیہ پیش کرنا ضروری ہے سلوات پہ جئے محمد علی محمد پر کل کی مجلس کا تجزیہ بنی قریصہ نے غداری کی خیانت کی اور کیسی خیانت کی کہ پوری مسلم اسٹیٹ خطرے میں پڑ گئی خطرے میں پڑ گئی نہ یا اگر تائید غیبی نہ ہوتی تو ظاہر کے اندر سے یہ دیویدیوں کی دشمن اور باہر سے وہ اتنی بڑا لشکر پھر اس کیا تھا اپنی طرف سے یہودیوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ اسلام مٹ جائے یہ اسٹیٹ ختم ہو جائے مسلمان ختم ہو جائے کوئی قصر یہودیوں نے نہیں چھوڑی اچھا اس زمانے میں سزا کیا ہے اس کام کی پہلے اس زمانے کو دیکھئے پھر آج کے زمانے کو دیکھئے اس زمانے کی سزا یہ ہے کہ کوئی قوم یا قبیلہ خیانت کرے تو اس کے سلے میں ان کو کڑھاؤں میں ڈالا جاتا ہے ایک ایک کر کے جب تک ایک بھن کر کباب نہ ہو جائے دوسرے کو نہیں ڈالا جاتا ہے جلتے ہوئے کڑھاؤں میں ڈالا جاتا ہے جلتی یا ایک خندق ہو دی جاتی ہے آگ کی اس آگ میں غداری کی سزا میں ان کو ڈالا جاتا ہے کولو میں پلوایا جاتا ہے کولو سمجھتے نا کولو میں پلوایا جاتا ہے چکیوں میں پیسا جاتا ہے سلاخوں سے داگا جاتا ہے جتنی عزیتناک کرین موت اختیار کی جا سکتی ہے اس انداز میں غدار کو مارا جاتا ہے یہ ہے اس زمانے کی تاریخ سزا جو اتکیسی بھی صرف عربوں میں نہیں کہیں بھی قیصر و قصرہ میں بھی یہی طریقہ ہے عربوں میں بھی یہی طریقہ ہے کہ جو خیانت کرے گا اس کو پترین انداز میں موت سے دوچار کرو تاکہ دوسرے غداروں کو عبرت اور دوبارہ کوئی اپنے ملک سے غداری کرنے کی کوشش آج بھی سب سے بڑی بڑا جرم کیا سمجھا جانگا ہے آپ کی ہاں ملک سے غداری نہ ملک سے خیانت نہ اس کو ماہ نہ کیا جا سکتا ہے نہ کرنا چاہیے انہی خیانتوں کی سزا میں ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا جاپرہ بنگار صادقہ ننگے ملک ننگے دین ننگے وطن جو لوگ تاریخ کے تعلیم علم نہیں ہیں یا سرسری مطالعہ آئے وہ ان کا بھی ٹیفا کرنے لگتے ہیں میر جاپرہ اور میر صادقہ نے یوں تھا اور ان کے کرداروں کو مسک گیا کہ نہیں کوئی کردار مسک نہیں یہ غدار ہے کیونکہ میں نے تاریخ کا تعلیم علم میں نے تاریم پڑھی جو غدار تھا وہ غدار ہے وہ اپنا نام کچھ بھی رکھنے نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جنہوں نے خیانت کی جنہوں نے سامرات کو رہ دکھائی جنہوں نے سامرات کا ساتھ دیا وہ غدار تھے اور انہیں کی غداریاں نہ ہوتی تو آج یہ سلطحان نہ ہوتی اور بھی بہت سے عوامی لیکن غداری بھی ایک عوامی تو اس غداری کا نتیجہ چاہ نکلا کہ اگر غداری کامیاب ہو جائے تو پوری قوم غلامی کی زنجیروں میں جکر دی جاتی ہیں یہ ہے غداری کا نتیجہ اس لئے ہر قوم میں ہر حکومت میں ہر زمانے میں غداروں کے لئے سخت ترین سزا تاکہ دوبارہ کسی کو خیانت کرنے کی غداری کرنے کی جرت نہ ہوتا ہے یہ تو اس وقت آج کیا ہے آج بھی بہترین سزائیں ہیں کے نہیں آج بھی پھانسی کی سزا ہے کے نہیں آخری یہ اور بات ہے کہ غدار ہے کے نہیں ہماری ہاں تو مشکل یہ کہ جو مخالف ہے وہ غدار ہے یہ بھی بڑی مشکل ہے پہلے جو غدار تھے وہ محب وطن جو آج غدار ہے پتہ نہیں کل وہ وزیر آدم بن کے بیٹھے ہوں گے ہمیں کیا معلوم تو یہاں تو سب معاملہ گڑ بڑ ہو گیا تھا سارا انتہ سیدھا ہو گیا لہذا یہاں پہ تو ان فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون غدار میرا خیال ہے کوئی سیاسی پارٹی ایسی نہیں کہ جس پہ کسی نہ کسی وقت میں غداری کے مقدم ہیں نہ چل چکے ہوں لیکن وہ پھر بعد میں ہمارے سروں پہ مسلط ہو کے بیٹھتے ہیں اور آئندہ بھی صورت یہاں کچھ اس سے مختلف نظر نہیں آتی سلام آج بہنیے محمد علی محمد پر اب یہ جو مختلف سیاسی تنظیموں کے کارکن ہوتے ہیں یہ برا نہ من جائے کہ نے میری بات کا کیونکہ بہت ساری باتیں میں بھی تو برداشت کرتا ہوں نا جیزا تھوڑا سا کر میں ایک دو جملے کہہ دیا تو برداشت کر لیا ہی جیز اور میں نے تو یہ کہہ دیا کہ بھئی آپ کا قصور نہیں ہا تو دستور یہی ہے کہ جو ادھر گیا وہ غدار جس نے حمایت نہیں کی وہ بھی غدار لیکن بہرحال غداری ایک بڑا چھرم ہے کہ نہیں اور سب سے بڑی سزا اس کی کیا ہے موت فاظی پہ لٹکا دو یہ غداری کے سزا ہے کیوں اسٹیت خطر ہے ملک ختم ہو جائے نظام ختم ہو جائے حکومت ختم ہو جائے اور اس زمانے میں اس سے بھی بدترین سزا ہی غداری کی سزا ہے آج بھی یہی رائز ہے دنیا میں کہ غدار اور کما نہیں کیا تھا اسٹیت کا اب اسلام اسلامی سٹیت ابھی بننا شروع ہوئی ہے جنگیں مسلط ہو گئیں مسلمانوں نے تمہارے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی مسلمانوں نے کوئی زیادتی نہیں کی تمہارے عبادت خانے آزاد تم عبادت کرنے میں آزاد تم تجارت میں آزاد تم مناقع میں برابر کے شریف تمہارا دفع مسلمان کریں اگر تم پر حملہ ہو مسلمان دفع کریں معاہدے کے مطابق بھی معاہدہ یہ تھا کہ جب کوئی بیرونی حملہ آور حملہ کرے گا تاریخ میں آج تک میساق مدینہ موجود ہے کہ جب بھی کوئی بیرونی حملہ آور حملہ کرے گا تم ہمارا ساتھ دوگے تم ہمارا ساتھ دوگے ہم تمہارا ساتھ دے گے مل کر دفع کریں گے بدر میں ساتھ دیا نہیں دیا اہد میں ساتھ دیا نہیں دیا بلکہ احزاب میں سادشیں اور عروج پر پہنچ گئے اس کے باوجود اب آئیے دوسری طرح کتنوں کو مانک کیا رسول نے بنی غطفان کو مانک کیا بنی سلیم کو مانک کیا بنی قینقہ کو مانک کیا بنی نزائے کو مانک کیا یعنی جتنے بھی قبیلے تھے ان سب کو خدا کا رسول مانک کرتا چلا گیا مانک کرتا چلا گیا ایک بھی قتل نہیں کیا یہ ہے رحمت اللہ العالمین کا کردار کہ مانک کرتے چلا گیا لیکن اب نوبت کہاں تک آئی اتنی بڑی سادش کے پورا مدینہ ختم ہو جائے اتنی بڑی سادش کہ مدینہ میں عورتے بچے سب غیر محفوظ اتنی بڑی سادش کے لوگ در در کے خندق چھوڑ کے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھتے لگے لہذا اب اب بھی رسول نے اپنی مرضی سے نہیں کیا کام جو ہی کبار کا لشکر پسپا ہوا مدینہ میں آئے ہیں لباس جنگ اتارنا چاہتے ہیں کہ جبرائیل آگے نہیں خدا کے رسول نہیں پہلے بنی قریضہ کا حساب کتاب کرنا ہے آپ کو یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ پہلے بنی قریضہ کا حساب کرنا ہے اس کے بعد آپ کو لباس جنگ اتارنا ہے تو بہت سارے مسلمان لباس جنگ اتار چکے ہیں لہذا سب سے پہلے مولا متقیان علی بن عبی طالب علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے تیس سواروں کے ساتھ بیدھا کہ آپ جائیے اور قریضہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اب یہ اعلان جنگ نہیں ہوا لیکن جانتے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی خیانت کیے پہلے سے قلعہ بند ہو گئے جنگ کی تیاری کر لی جانتے ہیں کہ کام ہم نے ایسا کیا ہے کہ اب ہماری خیر نہیں ہے قلعہ بند ہو گئے تیس جوانوں کے ساتھ مولا کائنات پہنچے جس قلعہ میں وہ محصور ہوئے ہیں اپنے آپ کو قلعہ بند کے اب وہاں علم گارہ جا کے اور تاریخی جملہ مولا کائنات کا کہ یا خدا کی قسم یا تو میں حمزہ کی طرح شہادت کا مزہ چکر جاؤں گا اور یا ان کے قلعوں کو فتح کر کے جاؤں گا قسم کھالی کیوں قسم کیوں کھائی جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہودی ماذا اللہ پیغمبر اگرامی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں بد کلامی کر رہے ہیں اور روک دیا خدا کے رسول کو آنے سے مولا کائنات نے واپس مڑے راستے میں رسول آ رہا ہے خدا کا رسول تشریف لہا ہے روک دیا آپ مطلب یہ کہا کیوں کہا گھوارہ نہیں ہوگا مجھے کیونکہ میں سن کے آ رہا ہوں کہ یہ زبان جو آپ کے لئے استعمال کر رہے ہیں کہا کہ نہیں جب میں پہنچوں گا تو پھر ان کی حمد نہیں ہوگی جب مجھے دیکھیں گے تو ان کی حمد نہیں ہوگی محاضرہ کر دیں محاضرہ کر دیں اب ابن اختب جو ان کو بہتانی آیا تھا اس نے وعدہ کیا تھا اس یہودی نے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا وہ ابھی ان کے ساتھ کہا اب ابن اصد اس نے کہا تھا دیکھ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تُو ہمارے لئے بدبختی کے سوا سوچو بھی نہیں لگتا ہم نے خیانت کی اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی سزا کیا خود ہماری کتابوں میں اس کی سزا موجود ہے کہ اس کی سزا کیا ہے جب میں کیا ہے قوم کو قلعہ میں کہا اب بھی وقت ہے تمہارے سامنے جو باتیں رہتا ہوں ان میں سے کوئی ایک بات تسکلیم کر لو کہا کیا بات تسکلیم کر لو کہا کہ دیکھو جس کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں نا اس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے یہ خدا کا رسول برحق ہے اسی لئے خدا اس کی بار بار مدد کر رہا ہے تم نے دیکھا نہیں کہ ہر موقع پر ہم نے اس کو ختم کرنا چاہا لیکن یہ ہم پر غالب آئے میری بات مانو ہم سب اسلام قبول کر لیتے ہیں ہماری جان بچ جائے گی ایک آپشن یہ ہے نا اسلام قبول کر لیں اب وہ سبیان کی طرح جان جان تو بچ گئی جنم جنم والا بات جان تو بچ گئی کہ جان بچانے کے لئے ایک رات سائی ہے کہ ہم سب گلوہ پڑھ لیں تم کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا اپنے آباو اجزاد کا دین چھوڑ گئے گلوہ پڑھ لیے نہیں ہو سکتا کہا کہ پھر اچھا پھر بہادروں والا کام کرو اپنے عورتوں بچوں کو قتل کرو اور قلعہ سے نیچے نکل کر لڑو نہ عورتوں بچوں کا تمہیں خوف ہوگا اور نہ تم میدان سے جیت دور ہوگے جان توڑ کر ہوگے کہا یہ کیسے ہوگا اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی بچوں کو قتل کر ڈالیں تو کہا دیکھو تیسری بات یہ ہے کہ آج سبت کی رات نہیں ہفتے کی رات اور مسلمانوں کو یقین ہے کہ ہم ہفتے کی رات مملہ نہیں کریں گے پس شب خون مارو اور حملہ کرو جن لوگوں نے محاصرہ کیا لہا ان پر کہا کہ نہیں ہم یہ بھی نہیں کریں اپنے مذہب کیے خود بوحید کریں یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر قعب ابن عصد کہتا ہے کہ میں نے تم جیسے بدبخت لوگ نہیں دیکھے میں نے تم جیسے بدبخت لوگ نہیں دیکھے یعنی تمہیں عقل کی بات سمجھاتا ہوں تمہیں کچھ عمر میں نہیں آتا لڑنے کو تم تیار نہیں کلمہ پڑھنے کو تم تیار نہیں کہا کہ اب تمہارے وہ قوموں کے جس نے بدبختی اور بدنصیبی خود اپنے ہاتھوں خریدی محاصرہ سنگ ہوا یہ خواہد کا اظہار کرتے ہیں کہ ابو لبابا انساری کو بھیجئے ہم ان کے ذریعے سے سالیسی چاہتے ہیں ابو لبابا انساری پہنچے اب انہیں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اگر ہم سرنڈر کر جائیں اگر ہم ہتھیار ڈال دیں سوال اے ساتھ کیا سلوک ہوگا تو اشارے سے ابو لبابا انساری نے کہا کہ سب قتل کر دی جاؤں حکمہ خدا آ چکا ہے سب قتل کر دی جاؤں اشارہ تو کر دیا لیکن خیانت ہوئی نہ فوراً احساس ہوا کہ مجھے خیانت نہیں کرنی چاہیے رسول سے پہلے دوڑے دوڑے مسجد نبی مہت گئے وہ ستونِ توبہ آج تک موجود ہے ابو لبابا کے نام میں ستونِ ابو لبابا ستونِ توبہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا جب خدا کے رسول کو پتا تھا تو پاکے ٹھیک ہے اس نے اپنا فیصلہ خود کر لیا اگر میرے پاس آتا تو میں بھی ماف کر دیتا تھا لیکن اب جب تک اللہ ماف نہیں کرے گا یہ وہیں بربادہ رہے گا لیکن کیونکہ خالص تھا غلطی ہوئی تھی معصوم نہیں تھا تو ایسے ایسے صحابہ تھے نا کہ غلطیاں کرتے تھے تو بوراً پشمان بھی ہو جاتے تھے جب پشمان ہوئے توبہ کی اللہ نے توبہ قدول کی اور وہی آئی پیغمبر اور پیغمبر نے مسکرہ کر سب کو بشارت دی کہ اللہ نے ابو لبابا کی توبہ کو کیونکہ رو تا رہا گڑ گڑا تا رہا غلطی ہوئی جب اور دن بڑے تو اب مولا کائنات میں ہے حضرت زبائر بن عوام کو ساتھ لے اور کہا کہ خدا کے رسول بات اب میں جا رہا ہوں گا اور ان پر حملہ کرتا اور میں آپ کے لئے خوشخب ہی لے کر رہا ہوں گا کیوں کہ انہیں سازش کے ذریعے سے ایک صحابی کو شہید کر دیا تھا جو آگئی ہے ان لوگوں نے یعنی جنگ کا آغاز بھی کر دیا تھا ایک مسلمان شہید بھی ہو گیا اب جب مولا کائنات تو بڑھتے میں لیکھا اور زبائر ساتھ میں تو اب وہاں سے چیخنا چلانا شروع کیا کہ ساتھ بن ماز کو ہم حکم قبول کرتے ہیں ساتھ بن ماز کا نام کس نے دیا خود خود یہودیوں نے دیا ساتھ بن ماز ساتھ بن ماز کا نام اس لئے دیا کہ ساتھ بن ماز کے قبیلے کی ان کے ساتھ معاہدہ ہے حلیف ہیں آپس میں لہذا ہم نے سوچا کہ یہ ہمارے لئے فیصلہ اچھا کریں گے یہ نہیں معلوم کہ ساتھ بن ماز خدا کے رسول کو اور خدا کے حکم کو جانتا ہے خدا کے حکم بھی پہت چکا ہے رسول کا حکم بھی پہت چکا ہے رسول نے منظور کر لی بات کہ ساتھ بن ماز کو دوارے کہنے پر ساتھ بن ماز زخمی ہے تیر لگا ہے مسجد نبی میں پڑے ماز سے بلایا گیا سواری میں سارے قبیلے والے جمع ہو گئے کہا کہ دیکھیں یہ ہمارے حلیف ہیں ذرا ہلکا ہاں کہا کہ نہیں جو حکم خدا اور رسول ہیں وہی حکم جاری کروں گا اب یہ پس مندر سزا کا سمجھ میں آئے آپ کی کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے کتنا بلا جرم کیا ہے اب اگر چھوڑ دیا جاتا اب اگر معاف کر دیا جاتا تو یقین ہو جاتا انہیں کہ رسول ہمیشہ یہی کریں گے سب کو معاف کر دیں گے لہذا اس ٹیٹ ختم ہو جاتا ہر بات ساتھی شکی ادھر مسلمانوں کے دل ٹوٹ جاتے کہ یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہمیشہ معاف کر دیا جاتا ہے ان سب کو ہمیشہ یہ ہمیں نقصان پہنچائیں ہمیشہ ہمارے دیت کے خلاف کھڑے ہوں ہمیشہ تم بارکہ ساتھ دیں لہذا سعج ابن ماز کو بیجا حکم منا جا سعج ابن ماز نے پوچھا ان سے کہ تم نے یہ یہ جرم کیا کہا تمہاری کتاب میں کیا سزا ہے تم کیا کہتے ہو کہ سزا تو یہی ہے کہ مار بھی آ جائے لیکن ہم آپ سے ہیں رحم کی امید رکھتے ہیں جنب سعج ابن ماز نے کہا کہ دیکھو تم نے مجھے حکم بنایا ہے اور رسول نے بھی مجھ پر اعتماد کیا کہ سعج جو فیصلہ تمہاری لئے کرے گا میں قبول کروں گا یہ فیصلہ بدا ہے رسول نے تو نہیں کیا فیصلہ کرنے والا کون سعج ابن ماز اب سب منتظار کریں سعج ابن ماز کہتے ہیں کہ ان میں جتنے بھی جنگ کے قابل ہیں ان سب مردوں کو تحتیق کر دیا جائے جتنے بھی جنگ کے قابل ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے اور جتنے عورتیں بچے ہیں ان کو کنیزی اور غلامی میں لے لیا جائے یہ دستور ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ رسول کا حکم اس کے بعد گڑھے کھو دے گئے اور اس میں قتل کر دیا جاتے ہیں تو ہی ابن اختب کو جب قتل کیا جا رہا تھا مولا کائنات کے صاحب نے جب اس کو لایا گیا تو اس نے دیکھا اور کہتا ہے کہ یہ ایک شریف انسان کے ہاتھوں شریفانہ قتل ہے ہم اسی قابل تھے کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے لیکن آئے علی میری آپ سے ایک درخواست ہے مولا نے پوچھا کیا کہ دیکھیں مجھے قتل کرنے کے بعد میرا لباس نہ اتاریے گا میری زیرہ نہ اتاریے گا اور مولا نے کہا ہی تھی منان رکھ میرا یہ شیوہ نہیں ہے کہ میں مردوں کی زیرہ اور مردوں کی لباس کیونکہ اس نے دیکھا تھا نا کہ کچھ لوگ قیمتی کپڑے اتار کے لے جاتے تھے زیرہ اتار کے لے جاتے تھے جب مولا کائنات کے سامنے لائے گئے کیونکہ سردار تھا تو یہ بھی شریعت میں تھا کہ نہیں بڑا آدمی ہیں تو اس کا انجام بھی کسی قریم انسان کے ہاتھوں ہونے اپنی قوم کا سردار ہے نا یہ بھی ایک حکم یاد رکھے گا کہ یہ شریعت کا حکم ہے یہ رسول کا حکم ہے ہر قوم کا جو شریف ہے جو سردار ہے اس کا احترام کرو یعنی اپنی قوم میں جو شریف ہے اپنی قوم میں جو سردار ہے اس کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنی قوم کا محترم ہے اسے زنیل نہ کرو اسے رسوہ نہ کرو تو سزا دینے میں بھی خدا کے رسول نے خیال رکھا کہ کس کو کون قتل کرے گا لہذا مولا کائنات تو یہ کہ اس کو تم قتل کرو گیا تو کہتا ہے یا علی میرا لباس نہ اتاریے کہا کہ نہیں اتمنان رکھ میں نے کبھی کسی کو قتل کرنے کے بعد یہ میرا شیوہ ہی دی کہ میں مردوں کا مال غنیمت کے طور پر لوٹ کر لے جاؤں سلام آدھ میری یہ محمد علی محمد یہ بہت بظاہر خوشک حصہ تھا میری مجلس کا لیکن کتنا ضروری تھا یہ وہ الزاد ہے چار سو سے لے کر سات سو کی تعداد ہے جو قتل کیے گئے عورتیں بچے جو اسلام لیا ہے بعد میں وہ کوئی مسئلہ نہیں جن کو جن کو باٹا گیا تھا کسی نے میچ دیا کسی نے اسلام طبول کر دیا حتی یہاں تک ایک ریحانہ نامی ایک عورت نے اسلام طبول کر وہ حضور کے حرم میں بھی داخل ہوئی یا کنیزے میں نہیں مختلف دوایا یعنی ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا گیا وہ بات کی بات لیکن فیصلہ یہ تھا خدا اور رسول کا جداری کیا گیا اب آپ مجھے بتائیے کہ اتنے پسمنظر اور اتنی جنگیں بیان کرنے کے بعد اب کوئی بھی دنیا کی قوم ہوتی کوئی بھی سربراہ ہوتا اس کے سامنے جب یہ صورتی حال آتی تو وہ کیا کرتا کیا کرتا آج جو پاکستان کی سرحدوں کے دشمن بنے ہوئے پاکستان کے جمعاتیہ کو ختم کرنے کے درپے ہوں آج جو یہ چاہتی ہوں طاقتیں یا داخل یہ ناصر جو یہ چاہتی ہوں کہ کسی طرح خدا نہ کرے خدا نہ کرے پاکستان کو نقصان پہنچائے یہ بتائیے وہ کسی معافی کے مستحق ہے یہ اور بات کہ کچھ سیاسی بھیڑی ہے اپنے سیاسی مفادات کے لیے نہ کل اس ملک کے حامی تھے نہ آج حامی ہے وہ ضرور شور کر کے ان غداروں کو بچانا چاہتے ہیں کہ جن غداروں نے اپنے مفادات کی خاطر اس ملک کے شہر شہر اور گلی گلی میں خون کی ہولی کھیلی اور موقع ملنے پر پھر خون کی ہولی کھیلیں گے اجمنان رکھیے آپ یہ صدھرنے والی نہیں یہ وہ دم ہے جو ہمیشہ ٹیڑی ہی نکلے گی کبھی سیدھی نہیں ہوگی سلوات بھیڑی محمد علی محمد یہ وہ لوگ تو آپ مجھے بتائی کہ کسی معافی کے مستحق ہیں اگر نظام ہوتا اگر سسٹم ہوتا تو ان کو معلوم ہوتا کہ اس خیانت کی سزا کیا ہے سزا تو ہماریاں بھی لکھی ہوئے قانون میں لیکن سزا دینے والوں کا بسلہ ہے نا کہ وہ خود ان کی وابستییاں کہیں نہ کہیں ہوگی ہیں لہذا مجرم ہر بار بچ کے نکل جاتے ہیں وہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر وہ جو بیچارے غریب ہیں وہ پھل جاتے ہیں وہ بڑے بڑے پھر سیکہ دار بن کے بیٹھے تھے مفادات کام کرتے ہیں نا ایک ایک موٹ کے لیے ایک ایک سیٹ کے لیے ہم مفادات کام کرتے لیا تھا جو غدار ہیں وہ محیف وطن جو محیف وطن ہوتا ہے وہ غدار یہ اس حکومت کی بات میں نہیں کر رہا اگر سے کہ مجھے کوئی خوف کبھی کوئی بات کرنے میں ہوا نہیں میں حکومت کی بات نہیں کر رہا میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں جو سسٹم چومن سال میں چھپن سال میں ڈیولپ ہوا ہے اس سسٹم کی مصیبت یہ ہے کہ آپ کو اچھا کام کرنے کے لیے بھی ان بدترین لوگوں کو ساتھ ملانا پڑتا اچھا کام کرنے کے لیے بھی بدترین لوگوں کو خراب لوگوں کو کرپٹ لوگوں کو ملانا پڑتا کیوں ارے ڈھونڈے تو کہاں سے ڈھونڈے کال پڑ گیا قیت الرجال ہوگیا ملے تو کہاں سے ملے ایماندار سلام آدھونڈے محمد بس اب میعار یہ ہے کہ جو کم سے کم کھائے وہ سب سے بڑا ایماندار نہ کھانے والا تو ملنا مشکل اچھا ہوگا تو وہ کسی کام کرنے ہیں بہت ساری ایماندار لوگ ہر شعبے میں میں جانتا ہوں بڑے بڑے ایماندار لیکن ان کا فائدہ کیا وہ تو کسی کام کرنے وہ تو کام کرنے سے رہے جو وہ چاہتے ہیں وہ کامولی کچھ تو یہ ایک عجیب گورک دھندا ہے آپ سمجھیں گے کہ موضوع سے بلکل ہٹکر بات نہیں یہ بلکل موضوع ہے اسی لئے تو تاریخ پڑھ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کہ کیوں ہو رہا ہے قوابوں کے ساتھ کیوں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کا دل جلتا ہے خون کھولتا ہے جگر چھلنی ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ جو مذہب سے بھی محبت کرتے ہیں کہ اس ملک میں اگر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے تو وہی دو چیزوں کی ایک مذہب سے سچی محبت کی کوئی اہمیت نہیں ایک ملک سے سچی محبت کی کوئی اہمیت اور قیمت نہیں ہے سلوات بھیجیدی محمد آل محمد اس لئے دل کرتا ہے نہیں حضید تو آپ کی سلوات کی آواز مجھے اور پسینے پسینے کر دے گی ذرا بلند آواز سلوات بھیجیدی مجبوری ہے آپ اتنے شوق سے سنتے نہیں تو میں اتنا خشک پڑھتا بھی نہیں آپ اتنے شوق سے سن رہے ہیں میں بھی خشک پڑھے جا رہا ہوں ایک بہت اور سلوات بھیجیدی محمد آل محمد محمد آل بیز محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو بہت کچھ کہنے کو دل چاہ رہا تھا لیکن بس میں نے یہی دکھ رکھا کہ کہیں کوئی دفعہ مجھ پڑی نہ لگ جائے خامخہ میں اے محبت وطن کی ہی دفعہ لگ جائے کوئی یہ دنی زیادہ محبت کرنا جرم نہیں تھا تم نے کیوں کی کیوں ادھار کیا اپنی وطن سے محبت کا یہ جرم نہیں تھا اس دور میں ہے نا جرم اور ایک مزے کا خیز باڑ بھی لگتی ہے لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے جوانوں کیلئے کہتا ہوں اپنے بچوں کیلئے کہتا ہوں جس کے دل میں اپنے وطن کی محبت نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں یہ یاد نہیں بڑوں نے جو کیا کیا اس ملک کے ساتھ تم نہ کرنا تم سرمایہ ہو تمہیں اس ملک کو بتانا ہے تمہیں لے کے آگے جانا ہے جس کے وطن جس کے دل میں اپنی زمین کے اپنے وطن کی محبت نہیں اس کا کوئی دین نہیں یہ یاد نہیں دین اسی کے پاس ہے جس کے پاس اپنے وطن کی اپنی مٹی کی محبت اپنے وطن کی میں نے دعوت دی کبھی نہ دینا چاہتا ہوں نہیں میں وطن کی بات کروں یہ وطن ہمارا یہ آنے جانے لوگ ہیں یہ چلے جائے گے وطن کو رہنا چاہیے یہ وطن ہماری شناخ ہے نا اس لئے یہ بھی میری مجلس کا حصہ ہے کہ میں یہ تعلیم بھی اپنے بچوں کو یہاں سے دیتا چلا جاؤں کہ بڑا زخمی ہے مذہب بھی اور یہ ملک بھی تمہیں ان زخموں کا مرحم بننا ہے اپنے مذہب کے جسم کو بھی ان زخموں سے نجات دلانی ہے اپنے وطن کے جسم کو بھی ان زخموں سے نجات دلانی ہے سلامات بھی جی محمد بات آگے بڑھ اب بات آگے بڑھے گی سلحِ حدیبیہ جنگ نہیں غزوہ نہیں ہے سریعہ نہیں لیکن قرآن نے بھی اس کو فتح مبین کہا اور خدا کے رسول نے بھی اسے فتح عظیم وہ جنگ کے جس پر مو بن گئے رسول کے ساتھیوں کے حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا ایک موقع ایسا آیا تبری نے لکھا حکم نہیں مانتے رسول کہتا تھا قربانی دے دو سر مندوا دو لیکن نہیں کرتا تھا تین دن ایسے گزر کر یہاں تک کہ ناراض ہو گئے پہلے یہ روایت مردونا آپ کے سامنے ناراض ہو گئے رسول جناب امی سلمہ کے خیمے میں چلے گئے تو جناب امی سلمہ نے ہدایت کی جناب امی سلمہ یہ تبری کے مطالبخ ہماری روایت نہیں ہے جناب امی سلمہ نے ہدایت کی کہ آپ ناراض کیوں ہوتے دل ملول کیوں ہوتے آپ خود یہ حکم بجا لائیے وہ دیکھ کر خود یہ آپ کو کریں گے تو پھر رسول کی محضر اللہ یہ بات سمجھ میں آگئی کہ مجھے ایسا کرنا ان کے کہنے پہ آپ نے یہ کچھ کیا اور پھر صحابہ اکرام نے بھی ایک دوسرے کے سر مونڈے مگر اتنے غصے سے مونڈے کہ لگتا تھا ایک دوسرے کی گردن کارٹ دیں گے یہ تبری کی الفاظ ہیں میرے نہیں ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ ایک دوسرے کی گردن کارٹ دیں گے تو وہ پتہ کہ جسے قرآن نے فتح مبین کہا جسے رسول نے فتح عظیم کہا عظیم الفتح اور فتوح العظیم اس طرح کے نام رکھے گیا فتوحات میں سے سب سے عظیم پتہ وہ پتہ ایسی ہے کہ یار یقین جانی کہ اصحاب میں سے سوائے دو تین کسی کا بھی نام نہیں ملتا سب ناراض یہ کیا ہوا نکلے تھے وہاں کے لئے ہمیں تو کہا تھا کہ حرم کی زیارت کریں گے تواب کریں گے عمرہ کریں گے اور یہاں صلاح اور صلاح بھی ایسی شرائط پر کہ جو سب کی سب ان کی تحریر کی بھی اپنی نہیں اور لکھنے والا کون لکھنے والا کون علی اب آپ دیکھئے مولا کائنات چھپیس ستہی سال کا سینہ یہ حجیر چھے کی بات ہے نا زیقان ہجیر چھے ہم بلکہ سن وائس چلتے چلے آرہے ہیں ابھی تک تو فیلال چھٹی مجلس ہے ہجیر چھے تک پہنچیں تو چھٹی ہجیر زیقان کا مہینہ صلاح کی شرائط لکھنے والا کون رسول نے کہا علی تم لکھو گے دوسروں کو کیوں نہیں بھئی یہ جنگ کے میدان کا آدمی ہے بقول دوسروں کے جوان ہیں جذباتی بھی ہیں مشتعل بھی ہو جاتے ہیں جلدی یہ سارے التماعات ہیں چھٹی سنتائی سال کے اور اتنے بڑے بڑے دانیشور اتنی پکی پکی عمروں کے لوگ انہیں کیوں نہیں دیا ہے نا کہ بھئی یہ تو جنگ کے میدان کے دانیشور تو یہ تھے آخر سب نے رسول کے بعد اپنی دانیشوری دکھائی کہ نہیں دکھائی میٹنگیں کی کہ نہیں کی سقیفہ بنایا کہ نہیں بنایا بھئی دانیشور تھے نا جانتے تھے اسلام کو بچانا ہے کیا کرنا چاہیے لہذا سب نے کیا بس یہی بات تو میں بتانا چاہ رہا ہوں تاریخی اشارے کہ رسول نے جب ہی اعلان کر دیا تھا میدان جنگ میں بھی علی میرا مزاد جانتا ہے اور سلو کے میدان میں بھی علی میرا مزاد جانتا ہے کیوں؟ اس لیے اب سنو اس لیے کہ سب ناراض ہوئے سب نے سلو کے شرائط ماننے سے انکار کر دیا رسول جانتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جو راضی ہوگا صرف علی ہے جو جانتا ہے کہ رسول جو حکم دے رہا ہے حکم خدا ہے لہذا وہاں بھی اگر کسی اور کا انتخاب کیا جاتا اور وہ این موقع پہ کہہ جاتا کہ نہیں لکھتا میں مانتا ہی نہیں تو لکھوں کیسے ہو جاتا مانتا ہی نہیں تو لکھوں کیسے لہذا انتخاب ایسے کا کیا کہ اس نے بھی انکار تو کیا انکار کیا نہیں کیا پوری تفصیل بات میں پہلے جو بہتین وہ ہے آپ کو بیدار کرنے کے لیے جو نکاہ تھے وہ سامنے لانا چاہ رہا ہوں انکار تو کیا نہ جب میں نے کہا کہ اس لیے کسی کو قلم نہیں دیا صلاح لکھنے کے لیے کہ کوئی بھی کمبار کیے شرائط نہ مانتا علی کو دیا کیوں علی آشنا مزاد یا رشالت ہے علی جانتے ہیں کہ رسول نے میرا انتخاب کیوں کیا ہے صلاح کی شرائط لکھانے کے لیے کوئی بھی نہیں لکھتا کوئی بھی نہیں مانتا بس جانتا ہے کہ ایک علی ہے جو ہر بات کو سمجھتا ہے کہ میرا انتخاب کیوں کیا لیکن اعتراض تو آگیا کیوں آپ کہتے ہیں کوئی نہیں مانتا علی نے بھی تو نہیں مانی ایک بات نہیں مانی نا ایک بات تو بات کونسی تھی جب شرائط صلاح لکھتی جا رہی تھی تو اس نے کہا لکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا نے لکھا سوہیل ابن امرو جو ادھر سے آیا تھا بسم اک اللہم مالک اللہ کے نام تو اللہ کہی ہے نا مولا اکرینہ کاٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اک اللہم لفظوں سے بھر تھوڑی کھتا ہے محبوب ہے نا لاکھ اللہ حافظ کہتے رہو دل میں بوت ہیں تو دل میں سنم ہیں تو اسے کیا فرمڑتا ہے اللہ کہو یا خدا کہو یا پروردگار کہو شریعت میں لفظوں کی اہمیت نہیں نیت کی اہمیت ہے دل میں کون رہتا ہے بات ہے دل کی دل میں کون ہے تو دو مولا اکرینہ نے اللہ اللہ باپ تو ایک ہے بیش میں اللہ کی نام سے شروع کرتا ہوں چلو یوں کر دو کر دیا اللہ نے کہا یہ سلو نامہ محمد ابن عبداللہ رسول اللہ اور صحیحل ابن عمرو کے دیمین یہ اسی پر تو جھگڑ ہے سارا یہ کہتا ہے یمینہ یہ مان لیتے تو جنگ کیسے نہیں مانتا اب قلم رک گیاں مولا شاہنے رسول اللہ کا کٹ تو کہا میں تو نہیں کٹوں وہ قسم کھا کرتا خدا کی قسم نہیں کٹوں اب آپ بتائیے آگیا نا ایک حکم علی نے نہیں مانا ہے نا اعتراض پوری بات ہونی تھا یہ مکمل آتی نہیں پوری بات کیا کہ نا مولا نے بھی تو قسم کھا لی خدا کی قسم نہیں کٹوں اب بتائیے رسول اللہ کا کٹو علی کہہ رہے ہیں اچھا رسول اللہ نے ٹوکا بھی نہیں دوسروں کو تو ٹوکا دوسروں سے ناراض بھی بے بات میں مسکرا کے قلم جا چلتا اور میں کٹ میں کٹ کٹ اپنے ہاتھ علی نے نہیں کہا تھا کیوں بھر رسول کٹ دیں علی تھوڑی کٹ سکتا اپنے ہاتھ سے کیوں کٹے گا علی اس لیے کہ علی گواہ ہے علی کا مسئلہ گواہی کا ہے قرآن کی آیت قرآن کی آیت ماذا اللہ جھوٹی ثابت ہو جائے گی قبض اللہ شہیدن بینی و بینکم ومن اندہو علم الكتاب رسول آپ کیوں غم کرتے ہیں ساری دنیا رسول نہ مانے آپ کو آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے علی محمدہ علی محمدہ دیکھا نہیں آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا اللہ سلیم ہے اللہ سلیم ہے اللہ سمجھ میں آئی کہ قسم کھاگے کیوں کہا کہ میں تو نہیں کہا سکتا کہ چون دو ہی تو گواہ ہیں ان میں سے کوئی گواہی دے یا نہیں دے یہ کل گواہی دے رہے تھے آدھشک کریں گے کیا نا شک حدیبیہ کے مقام پر یہ کل گواہی رہتے ہیں آج شک کرتے ہیں کل پھر جاتے ہیں پرسوں پیغامبر ڈھونتے ہیں امان کے لئے کوئی امان دینے والا مل جائے تو میں تو گواہ ہوں خدا کی قسم نہیں کاتوں گا کیوں آیت جوٹی ہو جاتی تاریخ کہہ دیتی کہ کیسے آپ کہتے ہیں گواہ علی نے خود اپنے ہاتھ سے کاتا تھا رسول اللہ کے نہیں کاتا تھا تو علی نے یہ بتا دیا خدا کے رسول میں تو نہیں کات سکتا کیونکہ اللہ نے اپنے ساتھ مجھے گواہی میں یعین کیا یہ گواہی میں ایک بڑا مسئلہ ہل ہوا ایک مسئلہ نہیں کئی مسئلہ ہل ہو گئے ایک یہ پتہ چھ لیا کہ یہاں پر علی کو کاتنا ہی نہیں ہے اگر علی نے کات دیا آیت ماذ اللہ آیت کی تفسیر نہیں ملے گی آیت کی تعویل نہیں ملے گی آیت کی تنزیل نہیں ملے گی ایک یہ مسئلہ ہل ہوا کہ اللہ کے ساتھ رسول کا دوسرا گواہ اور دوسرا یہ مسئلہ بھی ہل ہو گیا کہ گواہوں کا دو گواہوں کا ہونا بتا رہا ہے کہ علی الگ ہے اللہ الگ ہے سلوات بھی جی محمد علی محمد سلوات بھی جی محمد علی محمد مسئلہ ہل یہ گواہ ہے یہ کات نہیں سکتا اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول کی رسالت کا گواہ ہے دوسرے اللہ نے خود کہا ایک گواہ میں ایک گواہ یہ اللہ کی گواہی میں شریک ضرور لیکن دو گواہوں کا ہونا بتا رہا ہے کہ دونوں الگ الگ ورنہ دو گواہ نہیں منتے ایک ہی ہوگا چاہیے نام رکھو چاہیے نام رکھو گواہ تو ایک ہوا لیکن الگ الگ یہ گواہ کا الگ الگ ہونا بتا رہا ہے کہ اللہ ایک گواہ ہے علی علی الگ ہے اللہ الگ ہے سلوات بھی جی ہوا مغالب اس لیے سلحِ خدیبیہ کے موقع پر علی کے ہاتھ میں خلم دیا کسی عبت کے ہاتھ میں قلم دے دیتے تو جو ہوا تھا سب کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے خواب دیکھا ہے خدا کے رسول نے اور سچا خواب ہے صحابیوں سے بیان کیا کہ مجھے بشارت ہوئی ہے کہ میں خانِ کعبہ کا تواف کروں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کروں مکہ میں لاخل ہو یہ نکاح کب صحابہ تیار ہو گئے سب چلنا چاہیے چودہ سو سے پندرہ سو تک صحابہ اکرام تیار ستہ روٹ قربانی کے لئے بھی لے لئے گئے زیقات کے مہینے میں سفر شروع ہوا مکہ والوں کو خبر مل گئی رسول نے مزید شجرہ جس کا آج کل مزید شجرہ نام ہے اب یارِ علی بھی نام ہے یہاں سے ذلحلیفہ کے مقام سے احرام مانگ احرام پہنچ احرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زنگ کرنے کے لئے نہیں جا رہا اونٹوں پر نشانی لگا دی جاتی ہے کہ یہ قربانی کے اونٹ ہیں لہذا وہ بھی محترم ہو جاتی ہے انہیں کوئی تیر نہیں مان سکتا انہیں کوئی پتھر نہیں مان سکتا کیونکہ قربانی کا جانور ہوگی ہے وہ نشانی لگ گئی قربانی لہذا اس کے ساتھ نکلے کفار سے معلوم ہوا کہ بہر نشتر لے کر آ رہا ہے سب سے پہلے بدیل ابن ورقہ کو بھیجا بدیل ابن ورقہ آیا خدا کے رسول نے کہا کہ نہیں دیکھو ہم عبادت کے نیت سے جا رہے ہیں ہم عادت احرام میں ہمارے پاس ہتیار نہیں ہے صرف تلوار جو رکھنے کی اجازت ہوتی تھی وہ زبانے میں یہ تلوار ہے اور دیکھو ہماری قربانی کے اونٹ ہیں لبیک اللہمہ لبیک کی آوازیں ہیں بدیل ابن ورقہ واپس چلا گیا اور جا کے پوریشنزے کہا کہ نہیں جنگ کے ارادے سے مسلمان نہیں آ رہے ہیں سلوک ہے وہ عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں لہذا مناسب نہیں لیکن کفار اڑ گئے قریش اڑ گئے ابو سفیان اس کی جماعت لگی کہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری موجودگی میں مسلمان مکہ میں داخل ہو جائیں اور اگر زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی تو خون میں نہلا دیں گے مکہ کی گلیوں کو داخل نہیں خالد بن ولید دو ڈھائی سو جوانوں کو لے کر نکلے بھی لیکن ادھر کے جماع مردوں کو دیکھ کے پھر وہ واپس ہو گئے راستے سے واپس ہو گئے ایک جگہ پہ جا کے ہدیبیہ کے مقام پر ٹھہر گیا خدا کرنسا سب کو لے کر کیونکہ مذاکرات شروع کبھی اروہ ابن مسعود سقفی آتے اور جب اروہ ابن مسعود سقفی آئے تو اکیلی آئے کیونکہ بزرگ رہے اشراف قریش میں سے ہم بھی اسلام قبول نہیں کیا بعد میں اسلام بھی قبول کیا شہید بھی ہوئے جناب مختار کے خاندان کے ان کے والد کے فرس کزن ہے یا چچا ہے کیونکہ شدروں کے ناموں میں تھوڑا سا اختلاف ہے بارل ان کے کزنیں والد کے جناب مختار کے والد کے کزنیں یا والد کے چچا ہے اروہ ابن مسعود سقفی انہیں نے قریش کو سمجھائے کہ دیکھو اس طرح جنگ کی باتیں کرنا چھیک نہیں ہے میں جاتا ہوں باتیں کرتا ان سے مذاکرات کرتا پہنچے حدیبیہ کے مقام رسول کے خیمے میں باتشید ہو رہی ہے باتشید کرتے کرتے اروہ نے کہا کہ دیکھئے آپ کیا چاہتے کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کی قوم قتل ہو جائے اگر آپ کی فتح ہوگی جب بھی آپ کی قوم ختم ہو جائے گی اور اگر شکست ہوئی جب بھی اور ایک بات یاد رکھیے یہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں نا ان میں جنگ کے موقع پہ کوئی ٹکنے والا نہیں ہے یہ کہہ دیا اہود کا پیشن اہود کا مندر سامنے تھا نا کہا کہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں اگر جنگ ہو گئی تو جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں نا یہ مت بمان کی جنگ کہ یہ آپ کے ساتھ ٹکیں گے وہ اپنے حساب سے بات کر رہے خدا کا رسول کہہ رہا ہے ہم جنگ کرنے نہیں ہیں ہم تو صرف عمرے کی غلص ہیں اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم ہمیں عمرہ کرنے سے روکھیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے یہ بات جب اس نے جنگ کی کی تھی کہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے تو ایک بزرگ نے گالی دی میں نہیں پڑھ سکتا گالی لیکن تاریخ میں لکھی تبری میں سلح عدیبیہ کے واقعے میں آپ پڑھ جائے گا کہ کتنی فہوش گالی دی اور بڑے ہی بزرگ وہ گالی دقل نہیں کی جا سکتی لکھی جا سکتی یہ کتاب کا اتنی فہوش گالی گالی اس نے مڑ کر دیکھا اب ظاہر کے مذاکرات ہونے ہیں شروفہ کے مذاکرات ہونے ہیں پڑے لکھے لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں کوئی گالم گلوط شروع کر دی یہیے دیب دیتا ہے اور ہر زگا کے یہ اصل ہے جیسے تو یاد کبھی بھی خراب زبان سے اپنے موقع کو منوایا نہیں جا سکتا سامنے والے کبھی بھی کبھی بھی زبایا تو جا سکتا ہے جس تو آپ گنڈا گردی کہتے ہیں گنڈا گردی تو کی جا سکتی ہے وہیں بدوانشی تو کی جا سکتی ہے لیکن موقع کو منوانا نہیں چلے جائیں گے لوگ دب کے لیکن کہیں گے کہ یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا کہ میں آپ کے پاس بات کرنے آئے ہیں وہ آپ اپنی جناب اور وہ بتا پچاس آدمی لیں کے بہتے ہیں موبائلے کی طرح موبائلے میں یہی کہا تھا نا آپ جلس آئے ہیں بھی میں آپ کو عرض کرتا جنہوں آپ کی حلمت میں موبائلے میں یہی کہا تھا آقب نے جو نصارہ کا سردار تھا اس نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اگر آ جائے شہر والوں کے ساتھ تو پھر تو ڈٹ جانا موبائلہ کرنا ہے یعنی اس نے اگر اکثریت کے ساتھ آئے تو موبائلہ کرنا لیکن اگر آئے گھر والوں کے ساتھ انہیں کہا کیوں موبائلے کا میدان تلوار سے جیتنے والا نہیں بندو سے جیتنے والا نہیں جھوٹوں پر لانک کا میدان ہے آخری مرحلہ پھر یہی ہوتا ہے حق والوں کے پاس پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ آ جاؤ آو خدا کی بارگاہ میں موبائلہ کرتے ہیں تم سچے کہنے اور کہو اس راہ اور یہ موبائلہ کئی بار ہوا ہے تاریخ میں اولاد حسن نے بھی موبائلہ کیا انشاءاللہ زندگی رہی کسی مجید میں پر دوں گا کہ جب امام حسن پر ایک ملون نے امام حسن کے پر پوتے پر جھوٹا اقزاب لگایا تھا تو اس نے موبائلہ کیا تھا اور یہ کہہ کر کہ جیسے میں کہتا ہوں ایسے لانت بھیل ایسے لانت بھیل موبائلہ کرتے ہیں اور جس نے جھوٹ بولا تھا وہ وہی اسی دربار میں حارم رشید کے دربار میں فنہ ہو گیا تھا اور بسترین موت کے ساتھ تو موبائلہ کا مہنان ہے وہ جانتا ہے آقیب کہ اگر اکثریت کے ساتھ آئے تو مت ڈرنا کھڑے ہو جانا میدان میں پھر موبائلہ کریں گے ہم بھی اور یہاں پہ ایک سوال جو کیا اس کا جواب دیتا چلو کہ ساری لانیاں یہودیوں سے کیوں عیسائیوں سے کیوں نہیں یہ سرزمین میں یہودی ہے عیسائی نہیں ہے عیسائی نجران میں ہے انتاکیا میں ہے شام میں ہے روم میں ہے کیوں کہ پہلے جو صدیوں پہلے جو لانیاں ہوئے تو یہودیوں نے عیسائیوں کو جا اپنے زوم میں جناب عیسیٰ کو مسلوب کرنے کے بعد اس سرزمین سے عیسائیوں کو بے دخل کر دیا تھا یعنی نکال دیا تھا تو جو سوال ہے کہ یہودیوں سے ہی کیوں تو اس لیے کہ اس وقت وہاں بے یہودی تھے بعد میں عیسائیوں سے ہوئی روم کی جب لڑائیاں ہوئیں شام کی جب لڑائیاں ہوئیں تو عیسائیوں سے ہوئیں ابھی تو یہاں پہ چلے ہے نا سارا سلطلہ تو یہاں پہ یہودیوں نے سیوا کوئی نہیں یہ نجران سے یہ بھی بہت دور سے آئے تھا عیسائیوں کا وقت تو اس نے کہا اکثریت جانتا تھا وہ بھی کہ اکثریت ڈنڈے سے باک بنوانا چاہے گی تو ٹھیک ہے ہم بھی ڈر جائیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جس کے پاس طاقت ہو وہ سچ اب تو یہ ہوتا نا طاقت کے بلگوزے پچاس آدمی لے کر آؤ پھر دیکھو کون بولتا ہے تمہارے سامنے تو بھائی پھر تو واقعی کوئی نہیں بولے گا بھائی جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے وہ تو تھانے میں بھی پھر ایسے منوالی جاتی ہے یہ بات دے گی یہ کیسے نہیں کیسے ہاتھی نہیں کہے گا کہ میں گدہ ہوں کہے گا نا تو کہے گا مجبوری ہے سلوات بھی وہ تو بھائی ہے اگر کہیں جاتی ہو بات تو برا نہ مان جائے اب یہ ساری باتیں بہر سبح شام کی اس لئے اشارے کرتا رہتا ہوں تاکہ جہاں بھی انسانیت سوئی ہوئی اور چھپی وہ بیدار ہو جائے ہر محکمے میں اگر کوئی محکمے بدنام ہیں تو اس کا بھی کوئی تاریخی پسمندر ہے بھائی ہمارا خصور نہیں ہے ہم کیا کریں یقینا نیک لوگ ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں میں جانتا ہوں پارسہ ترین لوگ بدنام ترین محکموں میں ہوتے ہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں پارسہ ترین عبادت گزار پہترین لوگ ہوتے ہیں لیکن مجبوری یہ ہے کہ جب ایک دعا غلط جائے نا نسبت ایسی غلط جگہ سے ہے کہ وہ کیا کیا جائے وہ قیامت تک کتنی اچھا ہو محکمہ اس محکمہ کو کچھ نہ توفہ مل رہی رہنا ہے قیامت تک سلام آج ویدہ محمد وآلہ لہذا کہ ان کے اس میں مت آئیے گا یہ چھوڑ جائیں گے آپ کو تو اب ان نے کہا گالی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا اور وہاں نے یہ کون صاحب ہے اس کو بھی خصہ آگیا گالی دی ہے وہ بھی بہدر آدمی وہ بھی شجاہ انسان ہے اور وہاں اتنے محصودے سے کون صاحب ہے لوگوں نے تارف کریا یہ فلا بزرگ ہیں یہ فلا صاحب ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتے پس اتنا اشارہ کھا کی آپ کے لئے سلام آج بھی جیلے محبت آجا مجھ کے لئے مجھ کے لئے پہنچانا بھی تو ہوتا ہے مجھے آپ کو ہوتا ہے پہنچانے کے لئے مجھے پھر یہ سارے راستے اختیار کرنے ورنہ کبھی جھوٹ نہیں بولائیں انہیں مجھے زندہ تعریف کا بھی تو اس نے کہا یاد آگیا مجھے ایک احسان کہیں تم نے ادائی کی کر دی تھی میری بس اس لئے تمہیں چھوڑ رہا ہوں ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ اس کا جواب کیا جائے اور پہ خدا کے رسول نے بھی ڈانٹا کہ یہ بات ہے یہ کرنے والا ہے یہ انداز ہے یعنی کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہا یہ انداز کے انسان دوسروں کو گالیاں دے کے اپنی بات منوائے اگر گالیاں دے کے سچ بات ہی کہو گے تو دوسرا قبول کبھی بھی نہیں کرے گا منتقی انداز میں بات کرو دلائل قائم کرو اس سے دلال کرو مزا اسی میں آئے گا وہاں سے تو بھاگ جاتے ہو میدان چھوڑے اور یہاں پہ جناب ڈنڈے کے دور پہ بندوق کے دور پہ بات منوانا چاہتے ہو تو یہ کوئی طریقہ نہیں تو کہا کہ یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کے کہ اپنے ہم مجمع ہے اوہد میں تو ایسے بھاگے دوڑوں لگائی یہاں چودہ سو کے بیچ میں وہ اکیلا پھلیاں تو گالیاں دے رہے ہیں اس نے کہا گالیاں دے رہے تو میں تمید نہیں جیسے اب آج کے دور اپنی سفید ڈاڑی دیکھو اپنی عمر دیکھو اپنا رشتہ دیکھو اپنے رشتے کے ہی خیال کرو اور یہ زبان استعمال کرنا دیکھو اپنا نہیں تو دوسرے کا خیال کرو جس سے رشتے ہے جس سے ونزوم ہو سلوات بھی دیجئے مالکہ جوافر آسر کی پناہ پاہ رہنا ہے حیرہ مالی بس مجھے خوشی ہے سبات کی اس پورے مجمع میں صحیح طریقے سے ایک ہی آدمی سمجھتا ہے میری بات کی سلوات بھی دیجئے ملت نواس ہے محمد مالکہ ایک پار سلوات بھی دیجئے محمد مالکہ محمد مالکہ عزیزوں عربہ بن مسعود سقوی نے کہا تمہیں چھوڑ دیا میں نے کوئی بات نہیں لیکن آئندہ خیال نہیں اور خدا کے رسول نے کہا دیکھو یہ کوئی انصاف کی بات ہے ہم تو سر کیا چاہتا متاثر ہو کے گیا اور ہوا اور اس واقعے کا ذکر نہیں کیا کیوں فتنہ نہیں چاہتا ہے کافر لیکن فتنہ نہیں چاہتا کیوں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا خدا کے رسول کے کردار کو دیکھ لیا کہ وہ کس طرح سے میرے ساتھ مہربانی سے پیش آیا اور ان اونٹوں کو دیکھ لیا مسلمانوں کو لبیک اللہ ہم لبیک کہتے دیکھ لیا حالت احرام میں دیکھ لیا تو جب باپس آیا تو حمایتی بن کر آیا کہتا ہے کہ دیکھو مناسب نہیں ہے تم عمرہ کھرنے تو تمہیں کیا پریشہ نہیں کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو گھتا یہ ہماری انسلٹ ہے یہ ہماری توہین ہے یہاں تک کہ بنی خضا اکھڑ گئے تھا انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہمارا تم سے معایدہ اس بات پر نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو حرم ہیں خدا کی زیارت سے روکیں اگر وہ چک کرتے تو ہم تمہارا ساتھ دیتے پھوٹ پڑھنے لگے بدیل ابن ورقہ الگ ہوا عربہ ابن محسود سقفی حامی بنا تیسری بار سوحیل ابن عمرو کو بھیجا اور اختیارات دے کر بھیجا کہ چلو کس صلح کا راستہ نکالو لیکن یہ یاد رکھو کہ اس مرتبہ انہیں داخل نہیں ہونے دینا اب خدا کے رسول کے ساتھ سعودہ سو صحابی ہیں احرام کی حالت میں ہیں اب چاہے تو وہ تو یہ سوچ کرائیں کچھ شرطیں ان کی لیکن جب سوحیل ابن عمرو آیا اور اس نے دیکھا کہ خدا کا رسول تو ہر بات میں جھکتا چلا جا رہا ہے جھکتا چلا جا رہا ہے کیوں جنگ ارادہ نہیں یہ بتانا چاہ رہا ہے خدا کا رسول کہ دیکھو میں جنگ جیو ہوتا تو چودہ سو افراد کے ساتھ لوگتا جو لڑنے کے لئے تیار تھے کیسے لڑنے کے لئے تیار تھے کہ جب مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے تھے خدا کے رسول نے ایک سے کہا تھا کہ آپ جائیے بات کر کے آئیے تو وہ پیچھے ہڑ گئے تھے انہوں نے کہا تھا میں نے قبیل عدی کا کوئی اتنا مضبوط آدمی نہیں جو مجھے امان دے سکے ان کو بھیجئے غلی بیسالیس حضرت عثمان کو تاریخ میں کہ ان کا نام لیا آپ ان کو بھیجئے ان کا قبیلہ زیادہ مضبوط ہے لہذا انہیں بھیجا کچھ لوگوں بھی ساتھ جب وہاں گئے تو قریش نے ناقب یہ کہ بات نہیں مانی بلکہ آنکھیں بھی پھیبئے تو حضرت عثمان نے فوراں عباد ابن سعید کے ڈھر جو ان کے خاندان کا فرد ہے امان طلب کر لی مہاں چلے گئے باقی لوگ گہران و پریشان ہیں افوا پہنچ گئی کہ رسول کے سفیر کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر ڈالا مکھی ہو اب تو غم غصے کی لہر دوڑ گئی مسلمانوں تلوانی نکل آئی کہ اب اگر قتل کیا گیا ہے ہمارے ساتھیوں کو تو ہم ان کو نہیں چھوڑے گئے رسول نے بھی دیکھا موقع اچھا ہے لڑنے کے لئے تیار ہو آؤ اب دیکھیں کہاں تک پہنچا کے بعد کو صلح کی ہے کہاں تک تاکہ تاریخ میں محفوظ ہو جائے قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی اس بیعت کے لئے سب کو جمع کیا اس درست کے نیچے جو دوسرے دور میں کاٹ دیا گیا کیونکہ مسلمان اس کی زیارت کرتے تھے وہاں جا کے دو رقات نماز پڑھتے تھے ہدیویہ میں کہ یہ وہ پیڑ ہے جس کے نیچے رسول نے صحابہ اکرام سے بیعت لی تھی بیعت رضوان بیعت شجرہ یہ سارے اس کے نام ہیں بیعت رضوان اس لئے کہ آیت نازل ہوئی لقد رضی اللہ عنہ پرورتگار ان لوگوں سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے درست کے نیچے اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی جمع کیا رسول نے کہ اگر قسم کھاؤ بیعت کرو کہ اگر جنگ ہوئی تو موت پر میری بیعت کرو کہ چھوڑ کر نہیں جاؤ گے اہد کا تجربہ سامنے تھا نا کہ بیعت کرو بیعت کرو کہ مجھے چھوڑ کر یعنی موت پر بیعت کرو جنگ پر بیعت کرو کہ کوئی چھوڑ کر نہیں جائے گا سب نے بیعت کی اور ید اللہ حباقہ حیدیہم اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں پر تھا اس حد تک یعنی چودہ سو سے جنگ کی بیعت لی اس کے بعد اب جب سہیر ابن امرو دیکھتا ہے نرم ہے جھکتے چلے جارے کیوں رسول بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں تکر و غلطگری کے لیے نہیں آیا چاہے مجھے واپس جا رہا پڑ جائے لیکن میں اپنی قوم کو قتل کرنا نہیں چاہتا یہی بتانا چاہ رہا ہے رسول کہ حملہ آور تم رہے ہو ہمیشہ میں نہیں میں حملہ کرنے نہیں آیا اگر جنگ ہو جاتی تو تاریخ میں کتنا بڑا دھپا لگتا کون کہتا کہ عمرو کرنے گئے سب یہ کہتے کہ عمرو تو بہانہ تھا اصل میں تو رسول کو مکہ پر حملہ کرنا تھا لکھتے نا موریخین یہی بات ہوتی نا اگر جنگ ہو جاتی تو رسول کی ساری محنت ضائع ہو جاتی کیوں موریخین یہ لکھ دیتے مستشریقین یہ لکھ دیتے کہ عمرو تو بہانہ تھا اصل میں تو رسول مکہ پر حملے کے لیے آئے اور رسول نہیں چاہتا رسول نے بتانا چاہتا ہے تاریخ محفوظ کر لے کہ ڈیرہ ہزار موت پر بیعت لینے کے باوجود ڈیرہ ہزار صحابہ سے میں نے کن شرائط پر صلح کی سوحیل ابن عمرو آیا وہ ادھر سے مقرر ہوا اور خدا کے رسول نے بغیر کچھ بتائے ہدایات دیئے مولا کائنات کو مقرر کر دیا کہ ہماری طرف سے علی علی آپ شرائط سلح طے کریں اچھا ایک عجیب بات رسول نے شرائط سلح طے نہیں کی نہ لکھی شرائط سلح طے کرنے والے بھی علی شرائط سلح لکھنے والے بھی علی لیکن کچھ تاریخ میں مجھے نہیں ملا کہ کوئی صحابی علی سے ناراض ہوا ہو کسی نے علی پر ادراز نہیں کیا کوئی علی سے ناراض نہیں ہوا کیوں اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ سب جانتے تھے کہ علی جو کر رہا ہے وہ علی نہیں کر رہا بلکہ رسول کر رہا ہے یعنی ناراض ہوئے تو رسول سے اعتراف کیا تو رسول پر علی پر نہیں کیوں رسول نے جب نائب بنا دیا تو سب سمجھ گئے کہ علی جو بھی کرے گا وہی رسول کا حکم ہے یعنی یہی رسول چاہتا ہے سلوات بیجی جیے محمد آل محمد آل محمد آل اب شرائط سلح طے ہوئی پہلی شر لکھیے اس واقعی کے بعد کہ نہیں کاٹوں گا رسول نے کہا اچھا میں کاٹ سا ہوں لیکن علی ایک دن تمہارے سامنے بھی یہ حکمیت پیش آئے گی امیر المومنین کا لفظ کاٹنا پڑا تھا علی کو اپنے ہاتھ سے کاٹنا پڑا تھا صفین میں جب ہی زندگی ملی صرف ان تین مجلسوں پہ صفین و نحرمان و جمل پہ آپ کے سامنے گفدو کریں گے کیونکہ اب آپ ماشاءاللہ سننے کیلئے آمادے بھی ہیں تاریخ اطلی مجھے بھی مزہ آتا ہے پڑھنے کا تو اب پہلی شر اس سال بغیر عمرے کے واپس جاؤ گے منظور واپس چلے جائیں آئندہ سال آئیں گے صرف تین دن مکہ میں ٹھہر گے واپس منظور کوئی اسلحہ ساتھ نہیں ہوگا منظور صرف تلوار وہ بھی نیام میں منظور جو قبیلہ جس سے چاہے معاہدہ کر سکتا حلیف ہونے کا منظور یہ شرط دے ہوئی فوراً بنی خضاہ اٹھ کے مسلمانوں کے ساتھ بنی بکر اٹھ کے مکیوں کے ساتھ پانچویں شرط ہمارا کوئی بھی آدمی مدینہ جائے گا آپ واپس دینے کی پابند ہیں یعنی مسلمان اگر مکہ سے چلا گیا مدینہ آپ دینے کے پابند یہ بظاہر کتنی گری ہوئی شرط ہے آپ کا کوئی بھی آدمی ادھر آئے گا ہم واپس نہیں دیں منظور یہ بھی منظور دس سال تک کوئی لڑائی اس کی پابندی کی جائے گی معاہدے کی کوئی کسی کے حلیف پر حملہ نہیں کرے گا دس سال تک اس کی پابندی کی جائے گی اب جتنی بھی شرائط ہیں وہ سب کی ساتھ مسلمانوں کے خلاف تو صحابہ کو تو ناراض ہونا چاہیے نہ اتنے اسلام کے غمخار اتنی اسلام کیلئے قربانیاں اتنے اسلام کیلئے جنگیں لڑنے والے لوگ اتنے احکام اسلامی کو سمجھنے والے لوگ تو تبری و خلدون لکھتے ہیں کہ ناراض سارے صاحب اوہ ایک صاحب نے آ کر کہا اب دیکھئے آپ قربان جاؤں میں ان کی محبتوں کے خدا کے رسول کے خیمے میں داخلے ہو غصے میں کہتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں خدا کے رسول نے کہاں ہوں آپ پر وحیہ دیئے آپ نے ہمیں کہا تھا کہ اللہ نے بشارت دیئے عمرہ کرنے کی تواف کرنے کی ہاں تو پھر یہ کیا ہے خدا کے رسول نے کہاں میں نے یہ کہا تھا بشارت دیئے یہ تو نہیں کہا تھا کسی ساتھ یہ تو نہیں کہا تھا ہم کا پھل لائے کیوں تھے غصے ہو جتنا شک آج ہوا تاریخوں نے بدل دیا کہ بس ایک بار شک ہوا ہوا تو صحیح تھا اصل عبارت تو یہ کہ جتنا آج ہوا پہلے کبھی نہیں ہوا دوستوں نے یوں لکھا کہ نہیں اس سے پہلے کبھی شک نہیں ہوا تھا یعنی آج ہٹ ہوا غصے میں گئے اب سنیں آپ اس سے آگے بڑھ کر بات یہ واقعہ ہوگا ہے اس کے بعد ان بزرگوار کے خیمے میں گئے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں ان کے خیمے میں غصے میں آپ گئے کیا یہ خدا کے رسول ہے کہاں ہے کہ ان پر وحی آتی ہے ہے پھر یہ کیا ہوئی یہ معاہدہ ہمیں وہاں سے لائے گیا اور یہ کام ہوا تب انہوں نے یقین دلائے کہ نہیں خبردار یقین رکھو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خدا کے رسول ہیں ان کے ساتھ رہنا تاریخوں نے لکھا اب اس کے بعد انہیں اتمنان ہو گیا جب انہیں کہا اب انہیں اتمنان ہو گیا یعنی رسول کے کہنے پر اتمنان نہیں ہوا ان کے کہنے پر اتمنان بتائیے اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے سچی ہونے کا سلوات بیدی محمد علیہ کہا کے کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں خبردار کبھی شک نہ کرنا کہ اب مجھے اتمنان ہو گیا کہ یہ واقعی خدا کے رسول ہیں کیوں میں نہیں کہتے خدا کے رسول کے کہنے پر اتبار اس سے میں صحابہ تین دن تک احرام نہیں کھولے قربانی نہیں جی حلق نہیں کیا یعنی سر نہیں منوائے یا تخصیر نہیں کی کہ تھوڑے سے بالترش والے تھے کچھ نہیں کیا خدا کے سب ناراض ہیں مسلمان کی اتنی بڑی قوت کے باوجود اور خدا کا رسول کہہ رہا ہے کہ تمہاری فتح ہے تمہاری فتح ہے اور اس فتح کے نتائج جانتے ہیں بس بات کو سمیٹ رہا ہوں اگر دو چار جزیات ہیں گئے وہ کلمہ چارہ تک آج بات کو کسی ایک منطقی نتیجے تک پہنچا دوں آپ جانتے ہیں نتیجہ کیا ہوا پہلے تو نقصان سامنے آیا ابو جندل اسی سوحیل ابن عمرو کا بیٹا اسلام قبول کر چکا تھا قید تھا باپ کی زنجیروں میں یہ دوڑتا ہوا آیا رسول کی خدمت میں اس معاہدے کے بعد یہ سوچ کر کے میں رسول کے ساتھ جاؤں سوحیل ابن عمرو نے کہا نہیں ہمارا معاہدہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا وہ چلاتا رہ گیا خدا کے رسول نے کہا صبر کرو اللہ تمہیں اچھا صلح دے گا واپس کر دیا ابو بصیر نامی شخص بھاگ کر مکہ سے مدینہ آ گیا مسلمان فوراں پیغام بیجا ابو سبیان نے ابو بصیر کو واپس کیا جائے دو آدمی بھیجے خدا کے رسول نے ابو بصیر کو واپس بھیجیا جاؤ راستے میں اس نے بڑی چھکنی چپڑی باتیں کی اور ایک کی تلوار کی خوب تعریف ہے کہ تیری تلوار ایسی تیری تلوار ایسی وہ بھی خوش ہو گیا اور اپنی تلوار نکال کے دکھائی کا دکھا تو صحیح طرح مجھے تلوار انہیں تلوار دکھائی انہوں نے فٹ سے گردن اڑائی دوسرا بھاگا وہ گردن اڑا کے پھر مدینہ میں خدا کے رسول نے کہا دیکھو یہ احنامہ کرانا چاہتا ہے کیونکہ پھر وہاں سے پیغام آئے آدمی دوکہ کہ خدا کے رسول آپ تو مجھے ان کے حوالے کر چکے اب میں جا رہا ہوں یہاں بھی جاؤں اب آپ ذمہ دار چھوڑی اور یہ ساحل کے پاس مدینہ چھوڑ کے وہاں سے رہی ہے خدا کے رسول نے کہہ دیا بھائی تمہارے آدمی لے گئے اب ہمارے پاسے گئے تم جانے وہ جانے اس نے کیا حرکت کی وہاں پورا ایک اپنا گروہ بنا لیا اب جس کو فرار ہونا ہو مکہ سے وہ فرار ہو کے پہنچ جائے جدہ میں ساحل میں ساحل کے پاس ابو بزیر کے پاس ابو جندل کو پتا چلا یہ بھی وہاں پہنچیا ستر اسری آدمیوں کا انہیں نے ایک ٹولہ بنایا بردار ہوتے ہیں آپ ان کو اپنے پاس بلالیں ہم نہیں بلائیں گے واپس کبھے ان کو مدینہ میں رکھ لو اب یہ تو رسول جانتا تھا نا اب کیا ہوا کیونکہ معاہدہ ہو گیا تو مکہ میں جو مسلمان ان پر تشدد نہیں ہوتا دعالیم بیان کرنے میں آسانی کیونکہ معاہدہ ہے کہ جنگ نہیں ہوگی نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سال میں مسلمانوں کی تعداد دگنی اس طلح کے نتیجے میں کیوں آزاد یہ ہو گئی آنے جانے کی آ بھی رہے جا بھی رہے کیونکہ جنگ نہیں ہے لہٰذا ایک سال میں اس طلح کے نتیجے میں مسلمانوں کی آبادی دبل ہو گئی ہم خدا کا رسول کہتا ہے میں تم سے کہتا تھا کہ جیدیں گے ہم ارے اس سال ناس رہی اگلے سار جائیں گے لیکن یہ الزام تو نہیں رہے گا کہ خدا کے رسول نے تلوار کے زور پہ اسلام پھیلایا آپ مجھے بتائیے چھتی ہجری میں سلح حدیبیہ کتنا قتل عام ہوا ہے اتنی آبادی بہتی جا رہی ہے اتنے مسلمان دار اسلام میں داخل ہوتے جلے جا رہے ہیں یہ سب تلوار کے زور پر آئے یا رسول کی تعلیمات کے زور پر کبھی بھی طاقت سے نظریات کو پھیلایا نہیں جا سکتا طاقت سے جو نظریات پھیلایا جاتے ہیں وہ اسی طرح سکڑ جاتے ہیں جس طرح سوویٹ یونین ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں طاقت سے نہیں پھیلایا کوئی بھی نظریات انڈا گردی کے زور پر اپنی بات ہم انوائے گا کوئی نہیں ایسا نہیں ناممکنا اور پھر بہت جلد ہی ختم ہو جاتا بلبلے ہوتے اپنے بلبلوں کی طرح وہ نظریات اور وہ لوگ بھی کیونکہ بنیاد مضبوط نہیں ہوتی بیس نہیں ہوتی مغالطے میں لوگوں کو ڈال کر نظریات کا پرچار کرتے مغالطے میں لوگوں کو ڈال دیا جائے مثلا مختلف قسم کے باتیں افسانیں کبھی اقائد کے نام پہ کبھی کسی چیز کے نام پہ کبھی صحابہ کے نام پہ کبھی کچھ کبھی کچھ بیس نہیں ہوتی لہذا اگر آپ کی تاریخ مضبوط ہے وہ یہ آپ کو بہکا نہیں سکتا نہ ڈرا سکتا اور آپ کے بچوں کے لئے بھی ضرورت ہے کیونکہ اب جو خبریں ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں کتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے کتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ اسکول میں بچوں کے ساتھ دوسرے بچوں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا پیئے کافر اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج آپس کی مہاد آ رہا ہی ہے یا تعلیم و تربیت ہے کیا ہے کون ذمہ دار ہے ہم سب ذمہ دار نہیں ہیں اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہے آپس میں لڑے جاؤ گروہ بنائے جاؤ فرقے بنائے جاؤ یہ جو ہو رہا ہے اسکولوں میں کالیوں میں دفتروں میں اداروں میں یہ سب یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی مکتبہ قرآن جگہ جگہ اپنی آبادیوں میں گھروں میں ہر مسجد میں ہر امام مارگاہ میں کم سے کم بچوں کو علم کے اسلحے سے تو مسلح کرو ان باتوں کو دے رہے ہو کہ جن جو باتیں نہ اسکول میں ان کے کام آنی ہے نہ کالیج میں ان کے کام آنی ہے نہ دفتروں میں ان کے کام آنی ہے کہ وہ باتیں کر ہی نہیں سکتے وہ باتیں تو اپنے خوش کرنے کے لیے ہیں لہذا اتنا مسلح کر دیا جائے تاریخ کے اسلحے سے کہ وہ ایک بات کرے تو ہمارا بچہ دس جواب دے وہ جا کے اپنے ملہ سے پوچھے کہ یہ تو بتاؤ یہ کیا ہوا تھا میں اسی رہے تو نام نہیں تھا کیوں نام نہیں جا کے خود پوچھو کون تھا جس نے شک کیا جا کے خود پوچھو کون تھا جس نے گالی بھکی جا کے خود پوچھو کون تھا جو پہاڑ پر ویٹا ہم کیوں بتا ہمیں کیا ضرور پڑی ہے ہم کیوں اپنی زبان خراب کریں سلوات بھی محمد علی محمد بس میں ہے جائے بات کو تمام کرتے یہ پیغام تھا جب تک اس انداز نظریاتی طور پر اپنے بچوں کو مسلح نہیں کریں گے آپ مسائل کا حل نہیں نکل دے والا اور پیچھیدہ ہوتے چلے جائیں گے یہ وقت اس بات کے لیے نہیں ہے اس پر اپنی صلائیتیں سرف نہیں کرنے کہ ہم ایک دوسرے سے الجھے رہے ہیں نہیں نہیں دشمن تو یہی چاہتا ہے بارا کہ ہم ایک دوسرے سے الجھے رہے ہیں نہیں اس میں ضرورتی اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اطراف میں دیکھیں کہ ہمیں کس طرح اپنے مکتب کا دفاع کرنا کیسے اپنے سپاہیوں کو تیار کرنا ہے کہ جو اپنے مکتب کا ہر جگہ دفاع کرتے چلے جائیں تو صلح حدیبیہ میں مولا کائنات کا یہ دوسرا رخ رسول نے دکھائے کہ یہ بات سمجھنا کہ صاحبِ ذلققار ہے صرف تلوار کا ذنیہ نہیں مزار یہ رسالت کو اس سے زیادہ کوئی بھی تھا ایک مقام ضرور آیا کہ کیونکہ علی کے منصف کی منصف کا تقاضہ لینا قسم کھالی کہ خدا کی قسم میں نہیں کٹ سکتا اور رسول بھی سمجھ گئے کہ علی کیوں نہیں علی اس لئے نہیں کٹ سکتا کہ علی گواہ ہے میری رسالت میری رسالت کا اب یہ مقام ہر ایک کے ساتھ یہ مرحلہ پیش آئے مولا کائنات کے ساتھ صفین میں یہ حالات پیش آئے حکمیت کے شہداد امام حسن مجتبہ کے ساتھ مدائن میں یہ صورتحال پیش آئی آئی نا کہ اپنے چاہنے والوں نے دوری اختیار کی خیمے پر حملہ کر دیا اپنے سپائیوں میں چاہنے والے تو نہیں کہہ سکتا چاہنے والے تو یہ حرکتیں نہیں کرتے لیکن اپنے ہی لشکر کے سپائیوں نے امام کے قیمے پر حملہ کر دیا امام کے ذانوں کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا موقع ملا اگر کل تو شاید تھوڑی سی بات پر ہونا صرف مسائب بھی رہی گا کوئی کل ٹابوت برامت ہوگا شہداد احسن مجتبہ کا تو مجھے اپنے موضوع پر چلنا ہے وہاں یہ صورتحال پیش آئی اور کربلا میں کس کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی اس فرد کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی کہ اپنے وعدے کو پورا کروں جو میں نے اپنے بابا سے کیا ہے جو میں نے اپنی ماں سے کیا ہے ابباس کے سامنے یہی صورتحال پیش آئی جناب ابباس نے وعدہ کیا ہے بابا سے کہ میں آپ کی نیابت کروں گا مادہ کیا ہے کہ جب تک میں ہوں کوئی فکر نہ کرنا کوئی تیر حسین تک نہیں پہنچ سکتا کوئی تلوار کا ذکھ حسین تک یہ وہ ابباس ہے جسے اتنا بھروسہ ہے کیوں کہ علی کا شاگرد ہے علی کا بیٹا ہے علی نے خود تربیت دیا اور صفین میں امتحان بھی لیا ہے اپنے بیٹے کا بار بار بھیج کر امتحان بھی لیا ہے اور قبر بنی حاشی میں اگرچہ کہ صفین میں چودہ پندرہ سال سے زیادہ کی نہیں ہے جناب ابباس لیکن کیونکہ قد و قامت زیادہ ہے لہذا جب نقاب ڈال کر چہرے پر جاتے ہیں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ علی میدان میں آگیا اور علی نقاب ڈالنے کا کیوں کہتے ہیں کہ کہیں میرے چاند کو نظر نہ لگ سکتے ہیں اتنے حسین ہے جناب ابباس اس لئے لقب ہے قمر بنی حاشی میں پس دعا کرتا ہوں بارِ الٰہ حق ادا ہو جائے کچھ تھوڑا سا مسائب کا آج جناب ابباس کے علم کی شبیہ ورامت ہوگی کوشش کروں گا کچھ حق ادا ہوتا ہے اتنا حسین حیالی کا یہ چاند کہ جب میدان میں جانے لگتا ہے مولا فکار کر کہتے ہیں ابباس نقاب ڈال لے چہرے پر اتنا حسین ہے ابباس کیوں کہیں دشمنوں کی نظر نہ لگ جائے میرے چاند اور جب ابباس میدان میں جاتا تھا کوئی مقابلے پر نہیں آتا تھا کیوں چہرے پر نقاب پڑی گئی اور انداز ہیں علی کے انداز تھا علی کے یادہ کوئی مقابلے پر نہیں نکلتا تھا کہ علی آگئے جب بہت دیر تک کوئی مقابلے پر نہیں نکلتا تھا تو پھر ابباس چہرے سے نقاب ہٹاتا تھا میں علی نہیں علی کا بیٹا ابباس ہوں آؤ میرے مقابلے پر میں ابباس اس طرح ابباس کا جگہ جگہ امتحان لیتا رہا علی بتا ترہ بیٹا دیکھ کر والا میں میں نہ رہوں گا تجھے میری نیابت کر بھی ہے میں بارگاہ حیدر کرار میں بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں مولا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آشور کے دن کیا ہوگا پھر یہ اتنی تیاری کیوں اتنے اہد و پیمان کیوں کہ ابباس کو جنگ کا موقع ملے گا شاید بارگاہ مولا سے یہی جواب ملے کہ جہاں میرے ابباس کی شجاعت کا ذکر کرنا جہاں غیض و غضب کا ذکر کرنا جہاں ابباس کے جلال کا ذکر کرنا اس کی اتاعت امام کو نہ بھول جانا کہ کس طرح اپنے مولا کا اتاعت گزار تھا جنابی ابباس کی زیارت میں ایک خاص لفظ یہ استعمال ہوتا ہے جو کسی کی زیارت کہ مطی ہے اپنے مولا کا مطی یہ وہ عبد سالح جو اپنے مولا کی اتاعت کرتا رہا بس جو مولا کہتا رہا کتنے ارمان تھے ابباس کے دل میں جب مدینہ سے چلا ہے ماں نے آخری بار کلیجے سے لگا کر کہا ابباس اس سفر کے لئے میں نے بہت کچھ سنا ہے میں بہت کچھ سن رہی ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ حسین اب واپس نہیں پڑھ دے گا ابباس لیکن تو ساتھ ہے مجھے کسی کی بات پر کوئی یقین نہیں ہے مجھے کسی کی بات پر یہ ہے ابباس مبادہ کہیں ایسا ہو کہ کسی لمحے تو ساتھ نہ ہو اور دشمنوں کا بات چل جائے مجھے شرمندہ نہ کرنا ابباس زہرہ کے سامنے اپنی ماں کو شرمندہ نہ ہونے دے گا ابباس دھیان رکھنا دھیان رکھنا تجھے آج ہی کے دن کے لئے پالا ہے اس سفر میں خیال رکھنا حسین کا حسین کے بچوں کا حسین کی بہنوں کا دست قدم بوسی کی ماں کی پھر اہدو پہ امان کیا ہوگا ابباس نے کہ اتمنان رکھو مادر اقدامی اتمنان رکھو جانتا ہوں کس دن کے لئے پیدا کیا گیا اور حالت یہ تھی مورخین نے بھی لکھی اور مرسیہ نگاروں نے بھی لکھی اور مجھے بھی یہی یقین کہ جب یہ قافلہ روان دوان ہوتا تھا تو ابباس کی شان یہ ہوتی تھی کہ کبھی قافلے کے آگے کبھی قافلے کے پیچھے کبھی قافلے کے درمیان میں یعنی حسار کرتا ہوا چلتا چوبیس گھنٹے جیسے پہرہ دے رہا ہو ابباس میں مبالغے کی حدوں میں آگے نہیں جانا چاہتا لیکن ابباس کی محبت ابباس کی تاریخ کے تقاضے پڑھنے کے لئے مجھے مجبور کرتے ہیں کہ جو حالات وزاتے ہیں یہ کہ ابباس کی کیبتی حسین دیکھ دیکھ کر مسکراتے تھے اپنے بھائی کی وفاداری کو کہ کس طرح پورے قافلے کا پہرہ اکیلا باز دیتا تھا کبھی آگے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے اور مجھے یقین ہے کہ محمل میں سے بہن بھی دیکھتی ہو گیا کس طرح سوار کرایا تھا زینب کو ابباس نے جانتے ہیں جب شہزادیوں کے سوار ہونے کی باری آئی تھی نا مدینہ میں تو اعلان کر دیا گیا تھا قناتیں باندھی گئی تھی اب رسول زادیاں سوار ہوں گی سب ہٹ جائیں سب پیچھے ہٹ گئے ابباس تو محرم ہے نا مگر شاید ہٹنا چاہا ہو مگر زینب نے ناٹایا نہیں ابباس مجھے سوار کون کرایا تھا مجھے سوار کون کرایا تھا ابباس نے اس طرح سوار کرایا تھا محمل میں شہزادیوں کو کہ اپنے ہاتھوں کے زینے بنایا تھا اس طرح دعو مجھے یقین ہے ان روایات ابباس کے کردار نے مجھے یہ یقین دیا ہے کہ کس طرح کس طرح سے شہزادیاں سوار ہوئی ہیں اور جب گیارہ محرم کو یہی بیبیاں سوار ہو رہی ہوں گی کتنا یاد کرتی ہوں گی بیبیاں کتنا یاد کرتی ہوں گی زینب اپنے بھائی کو ابباس ایک بار تم نے مدینے سے سوار کرایا تھا اب دیکھ کربلا سے زینب کیسے جا رہی ہے سوار نہیں کرائے گا اپنی بہن کو ابباس ابباس سوار نہیں کرائے گا کتنا فرق ہو گیا نہ ابباس سوار کرانے کیلئے نہ محمل نہ ماری کچھ بھی لے کس طرح سوار کرایا ہے ابباس تو مجھے یقین ہے کہ راستے میں کبھی محمل سے زینب کی بھی نظر پڑ جاتی ہوگی اپنے بھائی کتنا پیار آتا ہوگا زینب کو کہ دنیا میں ہے کسی کا ایسا بھائی ہے کسی بہن کا ایسا بھائی لیکن اللہ نے مجھے دیا ہے اب باس کی شورت میں مطمئن رہتی ہے زینب ارے کسی کی مجال ہے میرے بازوں میں رسن بات لے گا کسی کی مجال ہے میرے سر سے چادر کھینچے گا میرا ایسا شیر ایسا بھائی اببا صرف زینب کی یہ کہتے نہیں شبعہ شور حسین خیموں کا تواف کر رہے ہیں یہ خیمے کے پاس سے گزرے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہے ہیں کس کا خیمہ ہے شہزادی امہ کلسرم کا خیمہ ہے قریب پہنچا حسین کیا منظر ہے کہ ایک جوان تنوار کو سیکل کر رہا ہے ایک بی بی رو رہی اس جوان نے پوچھا شہزادی یہ غلام زندہ ہے آپ کسی لیے روتی ہیں شہزادی امہ کلسرم کہتی ہیں ابباس کل سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں مجھ دکی آری کہ باس کچھ بھی نہیں ابباس میں کیا خربان کروں اپنے بھائی حسین پر ابباس تو زانو بیٹھا ہاتھ جوڑ کر رہت کرتا ہے شہزادی یہ غلام کس دن کے لئے شہزادی یہ غلام آپ کی طرف سے حدیہ ہوگا تو جانتے ہونا ابباس کس کا حدیہ شہزادی امہ کلسرم کا حدیہ ہے شب آشور ہی کا ایک اور واقعہ جناب نافع بیٹھے ہیں اس خندق کے پاس جس میں آگ جلا کے ایک طرف سے خیموں کو محفوظ کیا گیا ہے زہر بیٹھے ہیں حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہیں تمام جانسار حسین کے بیٹھے ہیں اور آپ اس میں گفتگو کرتے ہیں کہ کئی بار یہ شمر ملون ام البنین کے بیٹوں کے لئے امان لے کر آیا ہے اور جانتے ہونا تم لوگ کہ ابباس اور اس کے بھائیوں پر حسین کو کتنا امان ہے تہب آیا کہ کوئی بات کرے ابباس جناب زہر کے نام قرآن نکلا زہر آپ بات کیجئے آپ ابباس سے بات کیا ابباس کہاں ہے خیموں کے گرد ابباس تلایا پھر رات تلایا پھرنا یعنی پہرہ دینا رات کی تاریخی میں پہرہ دینا تو زہر اپنے گوڑے پر سوار ہوئے ابباس کے قریب آئے کہتے ہیں کہ قمر بنی حاشر مجھے آپ سے کچھ گفتگو کرنا ہے دونوں سات سات چل گئے ہیں تاریخی میں اپنے اپنے گوڑوں پر اور زہر نے واقعہ پورا تقرار نہیں کرتا بتایا کہ کیسے آپ کی مادر گرامی سے شادی ہوئی اور کس طرح سے جناب عقیل نے رشتہ تلاش کیا اور کتنی منتوں مرادوں سے علی کی مراد پوری ہوئی اور آپ واقعہ کربلا کے لئے حسین کی مدد کرنے کے لئے پیدا ہوئے اور جب پورے واقعے کے دوران جناب عباس خاموش اور مسکران ہے جب گفتگو تمام کر لی زہر نے تو اب علی کے لال نے کہا زہر میرے بھائی آپ کی بات تمام ہو گئی زہر کہتے کہ ہاں میں نے بات پوری کر لی روایے سے کہتی ہیں انگڑائی لی عباس ایسی انگڑائی لی کہ گھوڑے کی رکاویں ٹوٹ گئے اور علی کا شیر کہتا ہے زہر مجھے میری خلقت کا مقصد یاد دلاتے ہو بس ذرا صبح ہو لینے دو پھر دیکھو اب باس کیا کرتا ہے بیچین ہے اب باس صبح آشورہ کے لئے کہ صبح ہو بابا سے کیے ہوئے بادے کو پورا کروں کیوں بیچین ہے اب باس دو محرم کو بلکہ جب ہر نے لشکر روکا تھا ہر نے راستہ روکا حسین نے لڑنے کی اجازت نہیں دی کہ ہر ہمارا سپائی ہے دو محرم کو پہنچے پانچ محرم کو خیمے ہتانے کا حکم ہوا خط کھینچ دیا اب باس سمجھے کہ شہد لڑائی کا دن آ گیا خط کھینچ دیا کسی کی مجال اس خط کو عبور کر لے جس کو اپنا سر اپنے جسم پر عزیز نہ ہو وہ یہ خط عبور کر کے آ جائے اور جو دستہ آیا تھا خیمے ہٹانے کے لئے حیبس نے رک گیا خط کے ادھر رک گیا کسی کی مجال نہیں کہ اس خط کو عبور کر کے آ جائے جو اب باس نے کھینچ دیا حسین نے دیکھا میرے شیر کو جلالہ عباس غزب میں آ گیا غیز میں آ گیا آیا حسین قریب عباس تہل میں شمشیر برہ نہ لیے اس طرف قدم نہ رکھنا میرے مولا کے خیموں کی طرف حسین نے شانے پر ہاتھ رکھ دیا عباس میرے شیر ابھی لڑنے کا وقت نہیں آیا عباس خیمے ہٹا لے نہر سے عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں کوئی کچھ پڑھے میں یہی پڑھتا ہوں کہ وہ عباس عباس نہیں جو حکم امام کو نہ سمجھے کیا سمجھتے ہو عباس کو علی نے سب کچھ سکھایا نہیں بتایا کہ حسین امام ہے تیرے زمانے کا کیا کیا روایہ سے لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ نہیں مانا عباس نے کہنا زینب کو پیغام بھیجنا پڑا زینب نے پیغام بھیجا عباس شے میں نہیں ہٹائے تو میں بہار آ جاؤں گی عباس عباس کو نہیں مانو کہ میرے شانے پر کس کا ہاتھ آیا ہے حسین ہے حسین جس کی غلامی کا درس ماں نے دودھ میں گھول کر پلایا عباس کو ہم نے ماز اللہ پنے جیسا سمجھا کہ ہمیں غصہ آ جائے تو ہم کسی کے قابو نہیں ادھر حسین کا ہاتھ آیا عباس میرے شیر ابھی جنگہ وقت نہیں آیا خیمیں ہٹا لو ابھی لڑنا نہیں ہے ابھی غصہ نہ کرو باس ادھر حسین کا ہاتھ عباس کے کاندے پر آیا اور تمشیر بھی نیچے اور نظرے بھی نیچے جملہ کہا عباس نے مولا تیرا غلام تیرے ہر حکم کی اطاعت حکم دیا اپنے سبائیوں کو خیمیں اکھار لو اور اب شمشیر سے پہلا وار عباس نے خود کیا خیموں کی تنابے کات لیکن چہرہ سامنے نہیں کر رہا حسین کی اپنا کیوں آخر عباس ہے نا عباس ڈر رہا ہے عباس اپنے مولا سے ڈر رہا ہے عباس کہ کہیں میرا مولا میری آنکھوں کے آنسو نہ دے شدت جذبات شدت زب سے بے اختیار عباس کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو اس پہ بھی ڈر رہا ہے عباس کہ کہیں نظریں چار ہو گئی مولا میرے آنسو نہ دیکھ لی لہذا آگے پہتا جا رہا ہے خیموں کی تنابے کاتا جا رہا ہے اپنے سبائیوں سے کہتا جاتا ہے ہٹا آو خیمیں میرے مولا کا حکمیں ہٹا آو یہ ہے باس صبر کر لیا عباس نے نو کو جنگ نہیں ہوئی شب آشوری واقعات ہوئے صبح آشورہ ہوئی حملہ عام ہوا جنگ مغلوبہ ہوئی حملہ عام رکا ایک ایک کر کے لڑنے کی نوبت آئی عباس میدان میں جانے کے لیے تیار کہ حسین نے آواز دیا عباس ادھر آؤ خوش خوش پہنچا علی کا شیر کہ اب مجھے حملہ کرنے کی اجازت دے گا میرا مولا بلایا عباس کے ہاتھ میں علم دیا عباس علمدار ہو قلبِ لشکر میں کھڑے ہو جاؤ عباس نے علم ہاتھ میں لیا سمجھ گیا کہ ابھی لڑنے کی اجازت حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے قلبِ لشکر میں کھڑا ہو گیا عباس مقدمت الجیش ختم ہوا عباس کا میمنہ ختم ہوا محسرہ ختم ہوا کوئی نہ بچا سارا دن عباس یا علم لیے کھڑا رہا یا اپنے مولا کی مدد کرتا رہا لاشے اٹھانے میں کبھی اونو محمد کا لاشا اٹھانے میں کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے ڈھونڈنے میں سوارا یہ کرتا رہا ایک وہ وقت آیا کہ عباس نے چاروں طرف دیکھا کوئی بھی نظر نہیں آتا سر جھکائے جھکائے امام کے خیمے کے در پہ آیا اس نے دخول طلب کیا مولا یہ غلام اس نے باریابی چاہتا ہے اس نے دخول ملا داخل ہوئے عباس خیمے میں سر جھکا کے کھڑے ہو حسین نے پوچھا عباس کچھ کہنا چاہتے ہو کہا مولا اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کرو بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو مولا اب تو مجھے اجازت دیتے میں اب مجھے بھی اجازت دیتے میں بھی جن کرو حسین نے دیکھا عباس کو کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار عباس علمدار تو لشکر کی زینت ہوتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ یہ بھی کہا ہوگا عباس ارے تم چلے جاؤ گے عورتوں اور بچوں کی دھاس چوٹ جائے جب کوئی شہید آتا ہے کسی کی شہادت کی خبر آتی ہے بی بیاں اور بچے علم کے فرہرے کو دیکھتے ہیں علم کا فرہرہ لہرہ رہا ہے مطلب یہ ہے کہ علمدار موجود ہے اور جب تک علمدار موجود ہے کوئی مسئیبت خیام حسین تک نہیں پہنچ سکتی عباس تم چلے جاؤ گے بی بیوں بچوں کی آج چوٹ جائے گی عباس نے نظریں جھکائے جھکائے دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے پیچھے دیکھا کہا مولا میرا لشکر کہا مولا میرے سپائی کہاں ہے سب کو تو آپ نے گنجے شہیدہ میں پہنچا دیا سب کو تو میں آپ کی مدد سے اٹھا کر لاتا رہا ہوں ابھی یہ گفتب ہو رہی ہے ایک ماسوم بچی دوڑی دوڑیا ہے بڑے اتمنان سے میں سکائی کی روایت کو پڑھتا ہوں بہت اتمنان سے کیوں؟ علم کے فریرے میں بندہ ہوا مشکیزہ بتا رہا ہے کوئی بچی تھی یا باس نے جس کی سکائی کی تھی یہ مشکیزہ بندہ ہوا بتاتا ہے علم کے فریرے میں بچی دوڑی دوڑی آئی دعوان سے لپڑ گئی کہتی ہے چچا جہان کیا آپ بھی پانی نہیں لاسکتے ہیں بہت پیاسے ہوں پیاس ہلاک کیے دیتی ہے چچا جہانا میں بھی پیاسے ہوں علی اسکر بھی پیاسا ہے اور بچے بھی پیاسے ہیں آپ پانی نہیں لاسکتے ہیں اب باس کے دل کی مراد پوری ہو گئی کہتا ہے شہزادی اپنے بابا سے اجازت دلوا دو اپنے بابا سے اجازت دلوا دو یہ غلام وعدہ کرتا ہے کہ پانی لے پر آئے گا بس میں یہی جملہ کہتا ہوں نا کہ شہزادی اجازت دلوانا تیرا کام القما کو کھینچ کر تیرے قدموں میں لے آنا اب باس کا کام اتنا مان ہے اب باس کو اپنے قوت باسے جب سفارش ہے سی تو اجازت کیوں نہ ملتی اب باس کو بچی ایک سوکھا سا مشکیزہ لے کر آئی اب باس دو زانوں خیمے کے فرش پر بیٹھے بچی کے سامنے جھکے اتنا جھکے کہ بچی نے گلے میں مشکیزہ ڈال دیا اب سمجھ میں آیا کہ علم کے فریرے میں یہ جو مشکیزہ ہے یہ کسی بچی کی یادگار ہے یہ کسی معصومہ کی یادگار ہے جو اس نے اپنے چچا کے گلے میں ڈالا اس بچی کو کیا معلوم کہ نہ یہ مشکیزہ ملانے کے قابل ہوگا نہ یہ علم کبھی جھکے گا اس بچی کو کیا معلوم کہ میں ایسی یادگار قائم کر رہی ہوں جس طرح میرے چچا کے گلے میں میں نے مشکیزہ ڈالا تھا اس طرح میرے چچا کے علم کے فریرے میں مشکیزہ ساتھ ساتھ رہے گا آئے رخصت ہونے کے لئے سب سے رخصت ہو رہے ہیں سانیہ زہرہ کے خیمے میں بھی آئے گی شہزادی غلام آخری سلام کے لئے آیا ہے شہزادی نے دیکھا ابباس کو ابباس جا رہے ہو لیکن ایک بات سنتے جاؤں میں روکوں گی نہیں تمہیں میں سنا کرتی تھی مدینے میں کیوں؟ ابباس شہزادی سے کم سے کم اٹھارہ سال اور زیادہ سے زیادہ بائیس سال چھوٹا ہے ابباس کا بچپنا ضرور ہے زینب کا بچپنا نہیں ہے بس شانیہ زہرہ فرماتی ہے میں سنتی تھی مدینے میں کہ واقعہ کربلا ہوگا میرے سر سے چادر چھینی جائے گی میرے بازوں میں رسن باندھی جائے گی تو میں حیران ہو کر سوچتی تھی جس کا ابباس جیسا بھائی کیوں؟ کیوں؟ عزیزو اس لیے کہ ابباس کا بچپنا عجیب بچپنا ہے جب شہزادیاں ماں کی قبر کی زیارت کے لیے یہ نانا کی قبر کی زیارت کے لیے نکلتی تھی تو ویسے ہی رات کے وقت نکلتی تھی ویسے ہی بازار بند ہوتے تھے اور اس کے باوجود حاشمی جوان اپنے حلقے میں لیتے تھے مگر پھر بھی ابباس کے لیے یہ ملا کہ ننی سی تلوار لیے ننہ صاحب باس شہزادیوں کے آگے آگے چلتا تھا اور یہ کہتا ہوا چلتا تھا اے مدینہ کے لوگوں اپنی آنکھیں بند کر لو اپنے دروازے بند کر لو میری شہزادیاں قبر رسول مگ جا رہی ہیں ماں کی زیارت یہ ہے زینب کا بھاہی اپاس لانی زہرہ کہتی ہے اپاس اب تم جا رہے ہو مجھے یقین ہو گیا کہ میری سر سے چادر مجھے یقین ہو گیا میرے سر سے چادر بھی چھلے گی میرے باز وہ میرے سر بھی باندھی جائے گی میں بے پردہ بازاروں میں پھرائے بھی جاؤ گیا علی کا لال حملہ کی آباس نے گھاٹ پر قبضہ کر لیا مسکیزے کو پانی سے بھرا چلوں میں پانی لیا فراکس کے مو پر مارا دیکھ علی کا لال ایسے قبضہ کرتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں جس نے خیبر میں پتھر پہ علمگارہ تھا آج میں اب باق پانی پہ علمگارہ رہا ہوں اور قیامت تک میرا عالم تیرے ساحل پر لہراتا رہے گا القما میرا قبضہ کچھ دیر کا قبضہ نہیں اب قیامت تک میں فاتح فراد کہلاؤں گا قیامت تک غازی کہلاؤں گا پانی بھر لیا اسپ کو اشارہ کیا اسپ نے بھی مو پھیر لیا جب میرا مولا پیاسا میرے مولا کے بچے پیاسے تو اسپ وفادار کیسے پانی پیدا حسین خیمہ گاہ کے قریب ایک بلندی سے دیکھ رہے ہیں کیسے میرے شیر نے حملہ کیا کیسے گھاک پر قبضہ کیا یہ بھاگا ہوا لشکر پھر سے جمع ہوا عمر سعج نے حکم دیا خبردار پانی خیموں تک جانے نہ پائے اگر قریب نہیں جا سکتے دور سے تیروں کا میں برسا دو بس حسین دیکھ رہے ہیں کہ واپس پلٹا علم نہر سے تیزی سے خیموں کی طرف آ رہا ہے پھر اس کی رفتار آہستہ ہوئی آہستہ ہوئی ایک مقام آیا کہ ایک جگہ علم ٹھیر گیا حسین سمجھ گئے میرا شیر مشکل میں آ گیا ہے کچھ ہسین سمجھ گئے میرا شیر مشکل میں آ گیا ہے کچھ ہی دیر کے بعد حسین نے دیکھا کہ علم ایک بار گرا جھکا لیکن پھر بلند ہو گیا حسین سمجھ گئے میرے شیر کا ایک بازو غلم ہو گیا کچھ ہی دیر کے بعد علم پھر جھکا پھر بلند ہو گیا حسین سمجھ گئے کہ عباس کا دوسرا بازو بھی غلم ہو گیا ارے کربلا کی زیارت کرنے والوں کو تو یقین ہے نا اس روایت پہ یہ دو مقامات پہ عباس کے بازووں کے نشانات بتا رہے ہیں کہ عباس نے کتنی جدو جہد کی تھی کسی طرح کسی طرح خیمے تک پانی پہنچا چب تیسی بار علم جھکا پھر اٹھنا سکا حسین بھی کلیجہ تھام کر بیٹھ گیا بیٹھ گیا کلیجہ تھام کر ادھر عباس کا یہ عالم کہ عالم تھنڈا ہو چکا بازو کلم ہو چکے کلوار کیسے چلائے نیزہ کیسے چلائے بس اپنے پورے وجود سے مسکیزے پر چھا گیا عباس گھوڑے کو ایر دیتا جاتا ہے اے میرے اس میں وفادار ارے ذرا جلدی کر جلدی کر جلدی کر ایک بار مجھے خیمہ گا تک پہنچا دے پھر تجھے کوئی زہمت نہ دوں گا گھوڑا کوشش کر رہا ہے آگے بڑھنے کی عباس ایر دیتے جاتے ہیں ادھر حرملا کو حکم دیا امرے ساتھ نے حرملا دیکھ جب تک مشکیزے میں پانی ہے کوئی طاقت عباس کو روک نہیں سکتی آگے بڑھنے سے ایسا ایر دا کام کر کہ مشکیزے کا پانی بہ جائے حرملا کہتا ہے میرے پہلے تیر کا کمان شروع ہوا میں نے پہلا تیر کمان میں جوڑا قریب آیا جائزہ لیا ارے تیر ماروں تو کہا ماروں جہاں سے تیر مارا جاتا ہے عباس کے جسم پر رکھتا ہے میں نے گھوڑے کا تواف کیا پہلوں میں جگہ نظر آئی مشکیزہ نظر آیا میں نے اتنے قریب سے تیر مارا کہ تیر مشکیزے کو چھہتا ہوا عباس کی پسلیوں میں بہاست ہو گیا بس اس تیر کا لگنا اس پانی کے ساتھ بہ گئے آواز دیتا ہے وہاں مسیبت آئے میری مسیبت آئے میری مسیبت اے میری اس پہ مفاد آئے اب کہا جاتا ہے خیموں کی طرح آئے واپس چل میدان میں اب تو میرے ہاتھ بھی نہیں رہے کہ دوبارہ پانی لانے کی کوشش کر لوں بس مسائب کا وہ ٹھکا جس کے بغیر اب آس کی مسیبت مکمل نہیں ہوتی بازو کٹ چکے پانی بہ چکا سار چاروں طرف سے تیر سن سناتے ہوئے آتے ہیں اب آس کے جسم میں پیوست ہوتے چلے جاتے ہیں ایک ملون نے ایسا تیر مارا اب آس کی آنکھ میں بیوست ہو گیا اتنی تکلیم تھی میرے مولا کو اس تیر کے لگنے سے سر کو جھٹکے دیتا تھا آب آس کہ یہ پیر نکل جائے نہ نکل سکا کٹے ہوئے بازوں کو چھوڑ کر چاہا آب آس نے اس تیر کو باہر کھینج لے نہ کھینج سکا ساری قوت کر کھینج نہ چاہتا تھا کہ ایک ملون نے ایسا گرز مارا تھا سر پہ کہ میرا مولا کہتا ہے کربلا میں جو بھی شہید گھورے سے گرا ارے ہاتھوں کا سہارہ لیتا تھا میرے ہاتھ بھی نہ تھے میں اس طرح سر کے مل گرا تھا کہ جتنے تیر تھے میرے جسم میں بے آواز ہو گئے تھے سنو آخری جملے علم پر آمد کرنے کے لیے بہت دیر ہو گئی سکینہ کا چچا نہیں آتا سکینہ نے فزدہ سے کہا اما فزدہ ذرا خبر تو لے کر آ بہت دیر ہو گئی میرا چچا نہیں آیا فزدہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا کچھ دیر تک میدان کا مشاہدہ کرتی رہی اس کے بعد مڑ کر کہتی سکینہ مبارک ہو سکینہ مبارک ہو تیرے چچا نے اپنا واجہ پورا کر دیا کیوں ارے فزدہ نے صرف اتنا دیکھا تھا کہ لم چلا آرہا ہے بس اتنا سنا اس بچی نے دوڑنا سنا دوسرا نمیقی 비 پورا اینا واجہ سو نمیقی واجہ موسیقی سن موسیقی